جے گردے بابا جی کا کہنا ہے بابا جی کا کہنا ہے ہاتھ جوڑ کر بینے ہماری ہاتھ جوڑ کر بینے ہماری جے گردے ستسنگ کا سمیں نزدیک آتا جا رہا ہے تھوڑی دیر میں پرمپجی مہارات جی منچ پر پدھارنے والے جب مہارات جی منچ پر پدھاریں آپ کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر پنام کریں گے موہ سے کچھ بولیں گے نہیں تطہہ منچ پر کوئی چیز پھینکیں گے بھی نہیں جب مہارات جی بیٹھنے کا اشارہ کریں آپ اپنے اسطحان پر بیٹھ جائیں گے ایک پراتھنا ہوگی سب مل کر دھور آئیے گا جائے گروہ دے جائے گروہ دے جائے گروہ دے جائے گروہ دے جائے گا جائے گا بھجن کی آنا ست سنگ کی آنا دو گھڑیاں گر پربو کا بھجن کی آنا ست سنگ کی آنا دو گھڑیاں یم دوت لگا کر تجھے کو لے جائیں گے ہتھ کڑیاں کاؤں نہ چھڑوائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا یم دوت لگا کر تجھے کو لے جائیں گے ہتھ کڑیاں کاؤں نہ چھڑوائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا اس پیٹ بھرن کے خاتر تو پاپ کماتا نس دن سمسان میں لکڑی رکھ کر تیرے آگ لگے گی ایک دن خاک ہو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا سمسان میں لکڑی رکھ کر تیرے آگ لگے گی ایک دن خاک ہو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا کیا کہتا میرا میرا یہ دنیا رہے نہ بسیرا یہ آہاں کوئی نہ رہنے پاتا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا یہاں کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا ست سنگ کی بہتی گنگا تو اس میں لگا لے گوتا ست سنگ کی بہتی گنگا تو اس میں لگا لے گوتا پر نہ اس دنیا سے جائے گا ایک دن روتا تیرا ساتھ نبائے گا پر نہ اس دنیا سے جائے گا ایک دن روتا تیرا پچھتائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا جائے گرو دیو چرن میں نشدین تو پریت لگا لے بندے جائے گرو دیو چرن میں نشدین تو پریت لگا لے بندے کٹ جائے گے سب تیرے یہ جنم مرن کے پھند پار ہو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا کٹ جائے گے سب تیرے یہ جنم مرن کے پھند پار ہو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبائے گا جائے گرو دیو چرن میں نشدین تو پریت لگا موسیقا 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 جے گھر دیو نام تشکا پربوکا پاونام جے گھر دیو جے گھر دیو مجدو אבاو مجدو 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 باوقا مجدو میرہ موسیقی 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 مینی چایا دمنا کار تمہرے دارے پڑا مینی چایا دمنا کار تمہرے دارے پڑا میری بنتی سنو در پیار گھٹ امگاؤ جایا میری بنتی سنو در پیار گھٹ امگاؤ جایا سوامی جی پیٹا ہمار جل دی پار کیا میری بنتی سنو در پیار گھٹ امگاؤ جایا سوامی جی پیٹا ہمار جل دی پار کرو میری بنتی سنو در پیار گھٹ امگاؤ جایا میری بنتی سنو در پیار گھٹ امگاؤ جایا سوامی جی پیار گھٹ امگاؤ جایا میرا ہاں پکار ککار منر کر دیکھو درہ میرا ہاں پکار ککار منر کر دیکھو درہ میرا ہاں پکار دیکھو درہ جی بودے سارو سمرتھ سارو پرشنونی پرم پوڑی کروڑی مہراج اوپر سے سبھی سرسان کی درم پیمی بائی بہن بچے تچھا بچی درو مہراج کی آپ آتیا مہربانی پیمی دوہجار اٹھارہ رامگر رانچی کے آپ پرمیوں کا سارسان کے ماتھیم سے درشن کا آخصر ملا ہے آپ لوگوں کے اوپر بھی اس مالک کی کرپا مہربانی ہوئی کہ آپ کو کرہستی کے نانا جنجال سے نکال کر کے یہاں ساشنگ سنانے کے لیے وہ لائے پہلے کے سمجھ تو برابر لوگوں کی آدت ہی بنی رہتی تھی ساشنگ سننے کے لیے ساشنگوں میں جانے کے جگہ جگہ پر ساشنگ ہوتے رہتی تھی مہاتموں کے آشنوں پر ساشنگ سننے کے لیے لوگ جاتے ہی رہتی تھی ایک ساشنگ ملتا تھا سواج کی طرح سے پریشانی نہیں تھی لیکھو اس سمجھ پر بیماری لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی لڑای لگڑا کلاہ بہت بڑھ گیا مہنر بہت کچھیں روپیہ پریشہ کاماتے ہیں لیکن معلوم نہیں پڑتا ہے کہاں چلا گیا ہے کھارچ ہو جاتا ہے بچت نہیں ہو پاتی ہے تمام ترہ کی پریشانیاں لوگوں کے سامنے آ کر کھلی ہوگا تو اس کا کارن کیا ہے کارن یہی ہے کہ سسم نہیں ملا سنت نہیں ملے کھارچ آشتر میں کس طرح سے رہا جائے کس طرح سے کھایا جائے کس طرح سے پہنا جائے کس طرح سے اگو سرے کے ساتھ اور بیوہار کیا جائے تشکی جانکاری لوگوں کو نہیں ملت پا رہی ہے اور بس دن رات پیٹ کے لیے ہی کرنے میں لگا ہوا ہے شلیر کے لیے ہی کرنے میں لگا ہوا ہے جیسے پوشو اور پاکشی کھاتے ہیں اور برچہ پڑتا کرتے ہیں اور دنیا سمسار سے چلے جاتے ہیں ہے سوال انسان آدمی بھی دنیا سمسار سے چلا جا رہا ہے کسی کو یہ گیاں ہے کسی کو بھان ہے یہ جو شلیر کو چلانے والی دیو آتما ہے اس کا کیا آل ہوگا یہ کہاں جائے گی نرک میں جائے گی کہ چوراسی میں جائے گی یہ کاتے جائے گی شڑای تپائی جائے گی یہ کہاں جائے گی یہ بہتما کے بارے میں چون لوگوں کو جانکالی ہی نہیں ہے کہ جیو آتما کیا چیز ہے جبکہ جیو آتما ہی سب کچھ ہے یہ پرماتمہ کیانش جیو آتما ہی اس شریر کو چلاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہی رہے جاتی ہے یہ جیو آتما پی گر میں تھنڈے کام بھو پراتی ہے دوکھ سوکھ کا احساس یہی کراتی ہے اب موٹے طور سے آپ کو پتا ہوں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کے شریر سوی چھو بھویا دیش چلیہ اوٹھو بھی چھوڑا مار دیا جائے رو پڑو بھی چلیہ اوٹھو بھی لیکن جیو آتما نکل گئی تو شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کار دو کونس پتا لے جیو آتما جو جان بھان کراتی ہے جو کارتی ہے وہ ہی نہیں رہ گئی تو شریر میں کچھ بھی ہو جائے پتا ہی نہیں کلتا ہے تو یہ جیو آتما پرماتمہ کی آنش ہے آنش کرکو کہتے ہیں بہت چھوٹے تکلے کو آنش کرکتے ہیں اتنی چھوٹی ہے جیو آتما ہے کہ اس کو آپ انبازی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہو یونیا سانسار میں کوئی ایسی ماشین نہیں بنی کہ جس سے جیو آتما کو دیکھا جائے سب کے انگر یہ کہ ہی جیسی ہے چاہی ہاکی ہو چاہی گھوڑا ہو چاہے اونٹھو چاہے بکلی ہو چاہے آدمی ہو چاہے بچچا ہو چاہے چیتی ہو چاہے چیتی سے بھی چھوٹے کیڑے ہو سب کے اندر ایک ہی جیسی ایک ہی آکار کی یہ جیو آتما ہے پانچ مہینہ درست دن کا بچچا جب ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے تب اس میں جیو آتما کو ڈالا جاتا ہے کہ جس راستے سے ڈالا جاتا ہے وہ راستہ بلکور ساپ رہتا ہے تو اسے راستے سے یہ جیو آتما جو ماں کے پیٹ میں رہتی ہے مالک کا درشن کرتی ہے اور درشن کر کے خوش رہتی ہے ان کی آواز کو جب سنتی ہے تو مست رہتی ہے لیکن مہ کے پیٹ میں ٹکلی پہوت رہتی ہے ٹٹی پیشاپ کی بدو آتی ہے مہ کے پیٹ کی کرمی پریشان کرتی ہے اور مہ کے پیٹ میں یہ بھی معلوم رہتا ہے کہ پیچھلے جنم میں ہم کہا تھے ابھی آپ کو یہ نہیں معلوم کہ پیچھلے جنم بھی ہم آ رہا تھا اور پیچھلے جنم میں بھی ہم کہیں تھے لیکن مہ کے پیٹ میں ساپ معلوم رہتا ہے کہ کیڑا تھے مکوڑا تھے ساپ تھے گوڑر تھے نرک میں تھے کہ ہم چوہ بنے بللی نے ہم کو نوچ نوچ کے کھایا میڈھب بنے ساپ نے پکڑا دھیدے دھیدے نگل رہا ہے چھلا رہا ہوں کوئی سنوائی کرنے والے نہیں یہ سب دکھائی پڑتا ہے تو جب اس تکلیف کو اس کشت کو بچھا جب دیکھتا ہے تب گوتا ہے اور پربو سے پراتھنا کرتا ہے کہ ہم کو آپ باہا نکالو یا پربو یا بھگوان یا اللہ تعالی ہم کو آپ باہا نکالو جلدی سے تیار کرو ماں کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں یہ بھی جانکاری رہتی ہے کہ کبل منوش شریر کے اندر ہی ایسا راستہ ہے کہ جس سے ہماری جیو آتما کانی پرماتما تک پہنچ سکتی ہے ماں کے پیٹ میں یہ بھی جانکاری رہتی ہے کہ جب کوئی سمرت گرو ملیں گے راستہ بتانے والے سچے گرو ملیں گے وہ راستہ بتائیں گے تو اس راستے سے ہم وہاں تک پہنچ پائیں گے کس کی جانکاری موہ کے پیٹ میں رہتی ہے تو پراتھنا کرتا رہتا ہے آپ اپنا بھکرپا پرو یہی باتی کول فرمجی نے لکھا کہ آپ اپنا بھکرپا پرو یہی باتی اور سب کچھ تجھ بھجن کرو سب کچھ تجھ کر کے سب تجھ کر کے اور بھجن راستہ کریں گے آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے آپ کے چروں میں ہی ہم لگے رہیں گے جلدی کرو تکلیب سے باہر نکالو کسٹ سے باہر نکالو پراتھنا کرتا رہتا ہے تو پراتھنا پر سنوائی ہو جاتی ہے اب نو مہینہ ماں کے پیٹ میں بننے میں بچے کو لگتا ہے کم سمیں میں ٹھیک سے نہیں بن پاتا ہے اور ماتا کی اگلہ پرواہی ہو گئی تو اس کا اثر بچے کے اوپر آ جاتا ہے کھان پان گر بڑھ ہو گیا کھان پان گر بڑھ ہو گیا کھلولا لگڑا آنڈا کوڑیا پاہل پیدا ہو جاتا ہے تو اب اب یہ سمجھو نو مہینہ لگتا ہے نو مہینے کے باہن جب بچے باہر نکالتا ہے تو روتا ہے اب کم روتا ہے اس کا پتا ہے کسی کو تلید ہوتا ہے یہتا ہے پیج روتا ہے اگل کار کیا، ڈیا پودا جاتا ہے اور روتا ہے جلدی چوب نہیں ہو اب اب کچی کو ہوتا ہے بہت شوگ کھٹے پیادے دکتر کے ہاں لکھرو دکتر تھے کرے گا بچے کو تکلیف ہوگئی لوگijnے پر سمجھو MUR adam جاپٹر کے پتا ہے پیجھ ایکشن مئنرے کا لگا جیتا ہے پیج ہوت گیا تو سمجھنے داکتر صاحب نے ٹھیک کر دیا لیکن چھوٹے بچے کو جو انجکشن لگتا ہے اس سے شریر کے اوپر بہت کھڑاب اثر پڑتا ہے بچے کے پچھا روٹا کیوں ہے یہ باتا ہوں آپ کے جب باہر نکلتا ہے تو کال اور مایا کا یہ دیر سے تو پردہ پڑھ جاتا ہے اسے تیسری آنکھ کے سامنے جو انہی دونوں آنکھوں کے بیچ میں جیو آتما کی ہے جو انہی دونوں آنکھ کے سامنے درشن میں پیٹ میں ہوتا ہے اسے آنکھ کے اوپر پردہ پڑھ جاتا ہے جب پردہ پڑھ جاتا ہے تو درشن ہونا بن دو جاتا ہے دو چل جاتا ہے کہاں 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 پوانتی گئے جو سرا کارن کیا ہے رونے کا جو سرا کارن یہ ہے کہ تکھو آج تک کوئی بھی بچہ ہے شوٹ گوٹ پہن کر پیدا تو ہوا نہیں اور اگر آپ کو اسے دیبانیاں پہن کر پیدا ہو ساب ننگے پیدا ہوتی ہیں کہہ بھائی کہ ننگے پیدا ہوئے ہو اور ننگے کر کے بھی دیے جاو گے پاسے لوگ کہتے ہیں نا کش لے کر آئے ہو اور نا کش لے کر جاو گے تو رحیط ہو آئے ہو ساب کش لے کر آئے ہو ساب کچھ کیا ہے کانے چار پدارس کر چلتا ہے چار پدارس کیا ہے مٹھی میں کار میں تل میں کیا ہے ہاتھ کے مٹھی میں کیا ہے شار پتار ہے شار پتار ہے کیا ہے ارث دار کام اور موکش اگر اس منوشی شدیر پانے کا ارث سمجھ میں آ گیا تو یہ ہتنگ کر پھل بشای نبھائی اور سورگ اور سورگ پانچ دوٹا یہ بشای باشنوں کھانے پینے موز مستی کے لیے یہ نہیں ملا یہ بشایش کام کے لیے ملا اگر اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لو کہ سب کچھ ہے اور اگر اس کا مطلب سمجھ میں آیا تو جیسے یہاں سارا سامانی کتھا پیئے سا اب نہیں چھوڑ کر کے چلا جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ اتنا پتلا راستہ ہے جس راستے سے دیواتما دالی گئی ہے وہ اتنا پتلا ہے تو اس سے کوئی سامان لے دی جا سکتے دونیا کا اسی راستے سے دیواتما نکلتی ہے کہ وہ اپنے وطن گھرمالی کے پاس جاتی ہے تو سب کچھ چھوڑ کے چلا جانا پڑتا ہے تو کہا کہ آردھ سمجھو کہ اس کا شریر کے پانے کا اور دھارم کیا ہے دیا دھارم تن بسے شریرہ تا کر رکشا کریں گھر دیا دھارم تو دیو پر دیا تو کرنا ہی چاہیے تو دیا دیو پر کرو مالک کے روحوں پر کرو تو اس لیر اپنی دیو آتما کے اوپر بھی دیا کرو تو کیا دیا کرو کہ یہ نرکوں میں نہ چلی جائے کیونکہ کرموں کی سچا سب کو بھوگنی پڑتی ہے کارم کا پھل تو بھوگ نہیں پڑتا ہے تو برے کر مگر شریر سے بند گئے تو نرکوں میں گوتے کھانے پڑیں گے تو اس کو نرکوں سے بچاؤ چورہاشی میں کیرہ مکوڑا ساں پورے بچھو کے شریر میں جانے سے بچاؤ تو دیا کرو بیو آتما کے اوپر کام اشلا کام کیا ہے اشلا کام یہی ہے کہ اسے شریر کے لیے روکی پانے کا انتجام کرو اسے شریر کو چلاتے رو کیونکہ یہ مانو مندر ہے مانو مندر ہے جا جائے گا گر جائے گا تو پھر کسے پوزا اوپاسنا اس میں ہو پائے گی اس لیے اس کو چلانے کے روٹی پانے کا انتجام کرو روٹی پانے ملتا جائے کھانا ملتا جائے اور برکت کے لیے مہنط اور بیوانداری کا کام کرو کہ جس سے برکت میں یہ شریر چلتا رہے لیکن ایک گھنٹا سوبر شام تو سامنے نکالو کسی کے لیے جیو آتما کے لیے یا یہ اسیلہ کام اور موکش موکشی کرسکو کہتے ہیں کہ ایک بار جانے کے بار اسے واپس نہ آنا پڑے جس سے شمشان دھار پر مردہ لے جاتے ہیں وہاں لکھا جاتے ہیں موکش دھام وہ مردہ جو وہاں سلا گیا پھل واپس نہیں آتا ہے ایسے ہی یہ جیو آتما جب اپنے گھار اپنے مالک کے پاس پہنچ جاتی ہے تب یہ واپس نہیں آتی ہے اور بیچ میں اگر اٹکی رہ گئی پھرشی رہ گئی تو لوٹ لوٹ چوراشی آیا لوٹ کر کے پھرانا پڑتا ہے تو جو مطلب سمجھ جاتے ہیں ان کا سمجھ تو بہت اچھا نکالتا ہے یہاں جب تک رہتے ہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہتی ہے شرین نروگی رہتا ہے کھانے پہنے رہنے کی کوئی دکت نہیں رہتی ہے مان سممانے درد پتشتھا یہ شرین کی رہتی ہے اور جو سمیں مشکہ نہیں سمجھ پاتے ہیں اس منوش شرین کے پانے کا ان کے لئے گوشوامی نے کہا آنتردو خدای آخری وقت میں بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ لیکھو بہت سے لوگوں کے مرتے سمیں کٹیوں پیش آپ تک ہو جاتا ہے چوں ہوتا ہے مال پڑتی ہے کس کی یمراج کے دوچوں کی اس کو نکالتے ہیں جیو آتما کو اس شرین کے اندر دے تو دیا اس نے ہاتھ دیا پیر دیا آنکھ دیا کان دیا اور کہا جاؤ اس سے اپنا کام کرو اپنے جیو آتما کا کام کرو اسے شرین کو کہا اسی سے پالن پوشن کرو اور اپنے جیو آتما کا کام کرو لیکن پل بھوگنے کے لئے پل تن تر کر دیا ہے شنٹ مہتماؤں کو آنے سماد میں بھیجا سمیں سمیں پر کہ جاؤ ان کو بتاؤ ان کو آگاہ کرو سمجھاؤ کہ بھائی اچھے کام کے لئے جانے کے لئے پیر ملا ہے ہاتھ اچھا کام کرنے کے لئے ملا ہے آنکھ سے اچھا دیکھنے کے لئے آنکھ ملا ہے کان سے اچھا سننے کے لئے کان ملا ہے موہ سے اچھی بات بتانے کے لئے موہ ملا ہے یا نہیں پھر سے بورا کام کرو اور اس سے اگر بورا کام کرو تو اس کا پھل بھوکنے کے لئے تیار رہو کہ جلدی یہ جیو آتما آخری وقت پر نکلتی نہیں ہے تو یمراج کہتے جاؤ خالی کرو جلدی کرو تو شنٹ ہوتے ہیں وہ تو اپنی آتما کو آران سے نکال لیتے ہیں تو شادک شد ہوتے ہیں ان کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا سمیں پورا ہو رہا ہے تو اب ہم کو بھی اس جیو آتما کو نکال لینا چاہیے پرانو کو نکال لینا چاہیے تو ان کے پرانش ششمنہ پھوڑ کر نکالتے ہیں پنگلہ پنگلہ ششمنہ یہ تین ناریاں ہیں اور یہ جو چکر ہیں گوزا چکر اندرے چکر نابی چکر چکر کنس چکر یہ چکر ہی سے شریر کو چلاتے ہیں تو ششمنہ پھوڑ کر کے ان کے پرانش نکال جاتے ہیں جو دھرم نشت ہوتے ہیں ان کے پرانش آنکھ سے کان سے موح سے نکالتے ہیں آخری وقت پر جب شانس پورا ہو جاتا ہے سانس پین کر کے ملتا ہے اب اس کو جو جیسا خرچہ کرتا ہے اس کے اُس ہی حساب سے مر ہوتی ہے جیسے بائچے بارہ چلے اٹھارا بائچھوگے تو کم خرچہ ہوگا سلوگے تو اٹھارا کے امپات میں خرچہ ہوگا سوگے تو چھتیس کے امپات میں ہوگا آدھا چکریہ سے دونی ہوگئی کہا گئے کردیا گریش بھوگ میں بھتا ہوگا جلدی خرچہ ہو جائے گا جلدی خرچہ ہو جائے گا سانسوں کے پونجے تو شریر کو چھوڑنا پڑے گا تو ان کے پران آنکھ کان موح سے نکالتے ہیں اور جو پاپی کو کارمی بیو ہوتے ہیں کھن کے پران نکالتے نہیں ہیں نکالے جاتے ہیں مار مار کے یمراج کے دوت نکالتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے روتا ہے ترپتا ہے چھلاتا ہے اور چھلاتے چھلاتے شریر چھوڑ دیتا ہے کہ شریر تو ہی دھام سے گے جاتا ہے کہ اس کو لوگ کیا کرتے ہیں لے جاتے ہیں سمسان گھات پر جلا دیتے ہیں دو گھنٹا بھی گھر میں نہیں رہنے دیتے ہیں کہتے لے جاؤ میں تو مٹی خراب ہو جائے گی ابھی اس میں کسی کے شریر کے اوپر ہاتھ لگ کر کے کہو کہ تمہارا مٹی ہے تو گالی دے گا نعلاک کھل کے مٹی بتا رہا ہے شریر کو ہمارے یہ مٹی ہے موٹیا بند ہو گیا اس کو دکھائی نہیں پڑتا ہے مٹی بتا رہا ہے ہی رجے سی کھایا کو دے اور دول لگ شریر کو مٹی بتا رہا ہے لیکن مرنے کے بعد شہداجہ کا شریر ہوتا ہے مہاراجہ کا ہوتا ہے شیر ساہوکار کا شریر ہو سرک کہ شریر کو لوگ مٹی ہی کہتے ہیں اور کہتے جلدی کرو لے جاؤ جرم تو جلا کر کے تو اس کو راکھ کر دیتے ہیں اور دیو آتما کا کیا حال ہوتا ہے یہ پشاج کے شریر میں بند کی جاتی ہے پشاج کا شریر دو ہوتا ہے منوشی شریر جیسا ہی ہوتا ہے تو کہاں لے جاتے ہیں شیاشی ہزار جوزن اوپر جمپے جس میں تین دروازیں ہیں ایک ہزار جوزن کی اس کی سونے کی دیوال ہے جوزن کا ہوتا ہے یہاں تو میر پھردانگ چلتا ہے اور سنٹی میٹر چلتا ہے ناپ ٹول میں وہاں جوزن چلتا ہے چار کوس کا یہ جوزن ہوتا ہے تو یہ ایک ہزار جوزن ہے اور کہ وہ دیوال اس میں تین دروازیں ہیں ایک پورب کی طرف ایک اترک کی طرف ایک دکشن کی طرف پورب طرف جو دروازہ ہے وہاں رنگ دی رنگ دی پتا کائیں پہتی رہتی ہیں اب سڑاوں کا ناش ہوتا رہتا ہے کانا پہ جانا ہوتا رہتا ہے دے واتمائیں ادھر سے جاتی ہیں اترک جو دروازہ ہے تو دروازے پر اور بیڑوانی ہوتی رہتی رشیمونیوں کا جمعورہ رہتا ہے اور جو دکشن دروازہ ہوتا ہے وہاں دروازے پر بھوٹ، پرے، تین، پرشاچ ہاں وہاں پر موجود رہتے ہیں دروازے پر پہنچتے ہی جو ان کو دیکھ کر گھبڑا جاتا ہے اور پھر اندر جب دانا شروع کرتا ہے تو کٹے ہوئے پتھا بیچے ہوئے باروں جسے لکھیلیں اس پر سے لے جاتی ہیں بارم بارم داکھ باروں ترپتا ہوا اس پر سے خیرتے لے جاتی ہیں ایسے ایسے بھینکر بھینسا اور ایسے ایسے ہاتھی گھوڑا اور ایسے بھینسا دکھائی پڑتے ہیں کہ مالوں پڑتا ہے کہ ایسے اب نوش دالے اب نوش دالے اس سمیں تو بہت سے لوگ جانوروں کو مار کر کے کھا جاتی ہیں جوان کے سواد کے لیے لیکن یہ دے والوں میں ہے کہ برلہ دینا پڑے گا جو گل کاتے اور کا اپنا رہا کٹائے اور شاہد کے دربار میں برلہ کہیں نہ جائے تو برلہ دینا پڑتا ہے جب وہ خیج کر کے لے جاتے ہیں ادھر سے تو ان دن جانوروں کو لوگ مار کر کے آر کھا جاتے ہیں وہ بھی پنجا مار دیتے ہیں جانت سے نوچ لیتے ہیں تو کون سے لسپت لے جا کر کے جیو کو وہاں پیش کرتے ہیں اب بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آنکھ بچہ کر کے غلط کام کر لو جا کہیں کوئی دیکھ رہا ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ جس کو آپ نہیں دیکھ پا رہے ہو وہ آپ کی ساری اچھائی اور دورائیوں کو دیکھ رہا ہے ساری اچھائی اور دیکھ رہا ہے پورا ٹیپ بہ رہا ہے آپ شمدو کہ آپ کو کوئی چیز پڑھنے میں دیر لگے کمپیوٹر چالو کر کے دیکھنے میں دیر لگتی لیکن ان کے یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگتی اور نہ ان کو دیکھ کر حساب پڑھنے میں دیر لگتا ہے یہ کمپیوٹر اور مشین تو وہاں نہیں ہے کامپیوٹر اور مشین تو وہاں نہیں ہے کاغت جیسے بڑے بڑے پرنوں کے سنہلے پرنوں کے بھئی کھاتا ہے کتاب اس کو پہتے ہو لنبی بڑی سی اور اس میں اتنی سندر لکھا وہاں کہ آپ دیکھ کر کے ہی دیکھتے رہ جاؤں پڑھ تو نہیں سکتے ہو تو اس کو کون پڑھتا ہے جو امزاج کے منتری ہیں پیشکار پیش جن کو کہتے ہو وہ اس کو پڑھتے ہیں اتنا جلبی پڑھ کے بتا جاتی ہیں کہ شمجھوں کے پڑھ پڑھ دباتے ہی وہ پھورا بتا جاتی ہیں تو کیا بتاتے ہیں جو بھی آپ نے پاپ کیا منشا پاپ اور وارچا پاپ کو تو بتاتے ہی نہیں کارمالا پاپ کو بتاتے ہیں اب میں بتاتے ہیں منشا وارچا کارمالا کیا ہوتا ہے دیکھو من میں آدمی سوچتا ہے مار دیں گے ان کو کار دیں گے تو وہی پاپ لگتا ہے موشے بول دیتا ہے گلت بات بول دیتا ہے اس کا بھی پاپ لگتا ہے تو یہ پاپ تو آج تل بہت ہو رہا ہے لیکن یہ تینی دیا ہو کرتے ہیں کہ اس کو بتاتے ہی نہیں ان سے لیکن شریر سے ہی آدمی تنا پاپ کار دالتا ہے کچھ جان میں کچھ انجان کہ اسی کی سجا بہت ہو جاتی ہے تو اس کو بتاتے ہیں اور فورا ہم حکم دے دیتا ہے آپ سجا دینے شروع کر دیں ان کا طریقہ ہی سجا دینے اور پھر دباتے ہیں اور پھر تلاتا ہے تو پھر آنکھیں باہر نکلائیں جی باہر نکلائیں آنکھیں پھوڑ کر کے اور پھر مارتے ہیں وہ بھگتا ہے پھرتا ہے پھر مارتے ہیں وہ مارتوں کے بھی پھر جوڑتے ہیں پھر کچھ پھر جوڑتے ہیں پھر کچھ پھر جوڑتے ہیں پہ پھر جوڑتے ہیں آپ کا ہاتھ یہاں سے کچھarina جائے تو انگلیاں الگ ہو گئے اب ان انگلیاں کو کچھدأो گئے درو نہیں ہوگا اب کچھ ان کے بعد جوڑ دیا جائے اور پھر کھجا جائے پھر جلتے ہیں پھر کچھ پھر جوڑتے ہیں bare STUDی کے بعد لے جا کر نرکوں میں ڈچنےiding چٹی کا نرکالک پیشاپ کالک مواد کالک پانٹو کالک مردوں کالک بہت سارے نرک ہیں پاڑے راوشیں کوئی سنوائی ہونے والی جب سمیں پورا ہو جائے گا جیسے جیل کھانے میں کسی کو کن کیا جاتا ہے اور جب اس کا سمیں پورا ہو جاتا ہے تو گیٹ کھول دیتے ہیں باہر نکل جاتا ہے ایسے جب سمیں پورا ہوتا ہے تو وہاں سے نکال دیتے ہیں تب کہاں بھیج دیتے ہیں کیڑا مکورا کے شریر میں شام کو در بیچو کے شریر میں وہاں سے دیتے ہیں مرگا بھنشا بکرا کے شریر میں دیتے ہیں اور پھر آخر میں گائے اور بل کیありがとう یوں نے ملتی ہے گائے اور بل کیون کے بعد پھر نو مہینے ماں کے پیٹ میں لٹکنے کے بعد دب یہ منوش شریر ملتا ہے انسو منوش شریر ملتا ہے انسو منوش شریر انمول ملتا ہے لیکن وہ روتے ہوئے ملتا ہے تکلیفوں میں ہی ملتا ہے اور اگر شنیر کے پانے کا لفظ دیش نا سمجھ میں آیا تو پوری جندگی رونا پڑتا ہے اور روٹے روٹے ہی آنی کچھلا جانا پڑتا ہے آخری وقت پر بھی روٹے روٹے چللاتے کھلا جانا پڑتا ہے تو موٹی موٹی باتیں آپ کو بطلاتا ہوں پیدا ہوئے تب روئے دو دن نہیں ملا تب روئے لڑائی جھگڑا بچوں میں کھیل کھیل میں ہوا تب روئے اسکول جانے کو ہوا تب روئے پڑھلیا نوکلی نہیں ملی تو روئے شاڈی نہیں ہوئی تو رو رہے اور شاڈی ہو گئی تو رو رہے ہم تو برابر چلتے رہتے ہیں دیش بیدیش میں جاتے ہیں سسن کرنے تو ام کو مہینہ دو مہینہ میں کوئی مل ہی جاتا ہے کہتا شاڈی نہیں ہو رہی کوئی کہتا دو روٹے کا سہارا بن جائے کوئی کہتا ہم موٹی ہو گئی کوئی سیوا کرنے والا جائے مطلب یہ کہی ہوتا ہے کہنے کا تریکہ الگ الگ ہوتا ہے اور کوئی ایسا بھی مل جاتا دو چار مہینہ میں جو کہتا ہے چھوڑوا دی دی اوپ گیا من کہتا ہاتھ مھٹیا کروں کیا کروں کہاں جاؤں کو سمہیں نہیں آرہا تلاک ہو جائے تو اچھا ہے ایسا بھی کہتے ہیں جن کی نہیں ہوئی وہ بھی رو رہے ہیں اور جن کی ہو رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں اب کارن کیا ہے کارن یہی ہے کہ رہنے کا تو تریکہ کھان پان کا سمہیں نہیں پائیں آپ کو سب موٹی موٹی بات بات باتا ہوں دیکھو جس کے پاس رو پیسا نہیں ہے آنی وہ تو رو ہی رہا ہے کہ پیسا ہوتا بڑا آرمی بن جاتا رہی سی کیا چیز ہوتی ہے دیکھے ہی تا میں بھی اب جس کے پاس زیادہ ہے اس کو نین نہیں آ رہی ہے بڑے بڑے سیٹھوں کو نین کی گولیاں کھانی پرتی ہیں اور کوئی جب بسیر سمشے آ جاتی ہے کہ جس کے نین کی گولی بھی کام نہیں کرتی ہے کوئی جن پہلے نوٹ بندی ہوئی تھی کہ ایک سیٹھ رات کو چھار پائے پر اُتھائی بائتھائی بائتھائی تین دین ہوگیا تہلتے ہوگی بھاروالو نے کہا بھائی داکٹر کے پاس لیتھوی لے بھائی داکٹر ساہب نے کہا Haut گیا شیرگی کو وہ دن نہیں آ رہی ہے کہ جس کے نین کی گولی دے دیے ہوگی لڑکے نے کہا تین تین گولی دے دیا نیند نہیں آئی داکٹر بھی شوچنے لگا اب کون سیدھا بارے تب تک لڑکا بول پڑا داکٹر صاحب چوچی گولی دے دے چوچی گولی دے تو دو گے شو تو جائیں گے لیکن اوٹھ نہیں پائیں گے شو تے ہی رہ جائیں گے یہی تین گولی بہت زیادہ ہو گئی اوٹھ دوز ہو گیا تو جس کے پاس زیادہ نیند نہیں آئی جس کے لڑکا نہیں کدو ایک لڑکا تم کو تو می جائے گا چلو گیا میں پندردام کریاؤ باشنو دے بین چندری تڑھایا چلو تم گنگا جمنا نہایا چلو ایو دیا حردوار بردرکا آشرم تیرس کریاؤ ساب کرتا ہے نئی لڑکا ہوا ہے تو کوئی مل گیا جبان کا سوادی تو بولا کے چلو تم دےوتا ہیں بھاگوان ہیں یہ کاری ماتا ہیں ان کے مورتی کے سامنے تم بکرا کات کر کے چڑھا بو باس تمہارے لڑکا پیدا ہو جائے گا تو بھاکرا بھی چڑھا دیتا ہے کارٹ کر کے ارے بھائی دےوتا لےوتا کہاں سے ہو گئے دےوتا کا تو مطلب ہوتا ہے دیتے ہیں وہ جان کے بڑھلے جان نہیں لیتے ہیں جان کے بڑھلے وہ کبھی بھی جان نہیں لیتے ہیں وہ تو مدد کرتے ہیں لیکن اگ جانتا میں آدمی آن سمجھے جو حتیہ بھی کر ڈالتا ہے اب آپ یہ موٹی بار سمجھو کہ بھگوان نے کس کو بنایا آدمی کو بنایا اور آدمی نے جس کو دیکھا بھی نہیں دےوی دیوتاوں کو دیکھا بھی نہیں ایسے کی موٹی بنا کر کے پتھر کی لگا دیا اور مانیتا دے دیا کہ یہ بھگوان ہیں یہ دیوتا وہی دیوتا آگر مہ سے بولتے وہی کالیمات آگر تلوار دکھاتے کہ تم میرے سامنے ہنسا ہتھیا نہیں کروں گے تو کسی کے ہمت پڑتی لیکن پاس مان لیا کے دیوتا چلو مان لیا آپ نے دیوتا مانو تو دیوتا نہیں تو پتھر لیکن کم سے کم ہنسا ہتھیا تو نہ کرو ان کے سامنے خون تو نباہو تو دیکھو آپ پر میں اس بات کو سمجھ لو آپ کو ہنسا ہتھیا کر کے دیوتا کو خوش کرنے میں پوچھ نہیں ملے گا اور نہ دیوتا خوش ہوں گے اور بلکہ انسا کر کے آن بلی چڑھا کر کے آپ پاپ کے بھاگی دار اور بن جاؤ گے اس لیے اب کبھی بھی آن سمجھ لوگ بلی مت چڑھانا کبھی بھی کسی کے لڑکے کے سرکو بکڑے کے سرکو مرگے کو مت کاتنا چڑھانا مد بھی دیوتاوں کے سامنے تو جس کے نہیں وہ بھی کار ڈالتا اور جس کے چار لڑکے ہیں پوچھو کہ دادا لی آپ کے کتنے لڑکے ہیں تو دیوتا سے بولے گا چار لڑکے آنے تو آپ کے بہت خوشال ہو گے بڑے بابشالی ہوگا آپ کے چا چا لڑکے اور شاروکریشاڑی ہو گئے یہاں ہو گئی دیوتا ہاں ہو گئی آیا تو بہمت خوب سیوہ کرتی ہوں بھی آنے کیا سیوہ کرتی آنے کیا سیوہ کرتی ہوں پوچھو تو پیچ میں ہی بول پڑے گا آرے یہ مر جاتے تو ٹھیک تھا آرے کاکا ایسی بات کم کہہ رہے ہو آرے ایسی بات کم بول ہوئے ہو لڑکیں مر جاتے ہیں بہت مر جاتی لڑکوں کے لیے کیا نہیں کرتا ہے آنے آرے ہم تو اوڑ گیش ہمارا تو جینہ مشکل ہو رہا ہے میں تم سے کیا بتاؤں آنے کیا سیوہ کرتے ہو کہا کاکا جب آپ نے پڑھایا لکھایا لڑکوں کو اور آپ بتاؤں کے لڑکے اوڑوں میں سب پڑھی لکھی تو آخر کمہ کرتے لاتے ہوں گے رکیہ پرشا دے ہوں گے بہت شیوہ کرتی ہوگی تو آیسا تو کہتے ہو تو کہتے ہو کہتے ہیں کیا روٹی بناتے ہیں کیا شیوہ کرتے ہیں کیا کھلاتے ہیں ہمارا کو سمجھ نہیں آدھارے پڑھاتے ہیں تو لڑکیوں کو کھانا بانانا کپڑا دونا باتان دونا سکھانا چاہیے گراستی کا کام تو کرنا سکھانا چاہیے تو کاکا لڑکے تو ٹھیک ہوں گے آپ کے کماتے ہیں تو لاتے ہوں گے روپیا پریسہ رکھتے ہوں گے آپ کا شیوہ کرتے ہوں گے ہاتھ پہ ہوں گے ہاتھ پہ ہوں گے لڑکے کماتے کumsج pup کاکا شیوہ نہیں کرتے ہوں گے آپ کی ہاتھ پہ نہیں دباتے ہیں ہاتھ پہ نہیں گے وہ کیا ہاتھ پہ بتا难 گے ہمارے ہاتھ میں آجائے ہمارے ہاتھ میں آجائے ہمارے ہاتھ میں آجائے ہوں ہمارے ہمارے ہاتھ کے لئے ہمارے ہاتھ م Partners کے لئے ہمارے ہمارے ہاتھ میں آجائے ہمارے ہمارے ہوتے ہیں ملوکو ڈ casting ساپو ملٹ documenting تانے ہوں سب بہترکڑ搖ثات سبسل باؤ chin sending to cocco کوئی آدمی نکل پڑے کسی کے دلوازے پر شام کو پہنچ جائے تو کھانے رہنے کے لیے اس کو دیکھت نہیں رہتی تھی اور وہ جو گھرش رہتا تھا کھلاتا تھا اور اب تو کہتے گھر دیر میں پہشا نہیں چوڑ کہاں روکیں گے رات کو کہاں کھائیں یہ بات نہیں تھی بڑا اور شیو بھاو تھا لوگوں کے انگر شتی بادي تھے لوگ کہتے تھے پرانہ یای بارو بچن نجائی شیو بھاو تھا شتی بادي تھے پروب کاری تھے لو آپ سمجھو نیت اکشی تھے تو پر کتھوٹی تھی مہنت اور ایمانداری کے کمائی پل تینوں بھروسہ کرتے تھے لکشمی رکھ جاتی تھی جو لوٹ کر کے لاتا ہے جو آمین جیت کر لکشمی کو لاتا ہے داؤں پر لکشمی کو لگاتا ہے لکشمی اس کے پاہ نہیں رکھتی ہے شور بہت چوری کرتا ہے لیکن رہتا نہیں ہے جو آمین جیت کے لاتا ہے ایک دن رہا دوسرے دن لکشمی پھر چلی جاتی ہے تو جب مہنت اور ایمانداری آدمی کتھا تھا تو گریب سے گریب گھر کے اوٹوں کے پیر میں جوٹے چپل بھلے نہ رہتے رہے ہو لیکن دو دو پلو چاندی اور ایک ایک پاؤ سونا کا گہنا رہتا تھا اور اب کوٹھی بنی ہوئی ہے کارز ادوازے پر کھڑا ہوا ہے اور خوزو جو گھر میں پھول کا کانسہ پیتل کا باتن تک نہیں ملے گا سونا چاندی کی بات میں چھوڑو اور پٹا کرو کہ شاہ کے اوپر کارز کٹنا ہے چو چار پروڑ چھے پروڑ دس کارو روپے کارزدار ہیں پہلے کارزدار لینا دوسرے کے آگے ہاتھ پہلانا کوئی پسند نہیں کرتا تھا تو اس سمیت پر این سمیلوں لوگوں کا کھانپان سہی تھا بودھی سہی تھی بچات اچھے تھے دوسرے کے دھن کو لوگ جہر سے بھی جہر مانتے تھے اور دوسرے کے مہ بہن کو اپنی مہ اور بہن کی طرح سے سمجھتے تھے لیکن اب لوگ لالچ کیوں جازہ بڑھ گیا لوگوں کی نیت تنک دیر میں خراب کیوں ہونے لگ گئی اس کا کارن یہ ہے کہ مانسہ ہار بہت بڑھ گیا روگ کا کارن کیا ہے مانسہ ہار بڑھ گیا یہ جو منوشی شریر ہے یہ شاکہ ہار بوزن کے لئے اس مالک نے بنایا ہے جو اس کا کون ہے آنی شاکہ ہار کا کون ہے جب مانس کھائے اور اس کا کون بنا تو سمجھ لوگ کی کون بے مل ہو گیا اس کون کا کارن مل نہیں رہا اس لئے روگ بڑھ گیا اس لئے بھی خڑاب ہونے لگے آپ کو کون کا کارن مل باتاتے ہیں اس کا کھا مطلب سمجھو گیا آپ کو بطلاتا ہوں دیکھو آپ سمجھو کہ باپ بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا خون کی کمی ہو گئی ہے تو بیٹا کہتا میرا خون تڑھا دی گئے تو ڈاکٹر تیسٹ کرتا ہے باپ بیٹا کہتا نا تمہارا خون نہیں چڑھ سکتا ہے باپ بیمار ہو گیا خون کی کمی ہو گئی تو باپ بیٹا کہتا میرا خون تڑھا دی گئے کہتا نا تمہارا خون بھی نہیں چڑھ سکتا ہے گروپ نہیں مل دہا ہے خون کا کارن مل نہیں کھاتا ہے اب آپ سوچو یہ کہیں جب ریزے سے دونوں پیدا ہوئے ہیں دونوں بچھے ہیں یہ کہیں ماں نے دون پیلایا یہ کہیں ماں جو پیت میں رکھا باہا نکلے پالن پوشن کیا لیکن کون ایک جیسا نہیں ہے تو کارار کیا ہے کانپان گلت ہو گیا گر بڑ ہو گیا اس لئے کھون بے میل ہو گیا تو روک تو ہوگا ہی ہوگا بودھٹو خراب ہوگی ہی ہوگی آپ دکھر تو ریز کھاتے ہو انہی اسی کا کون گنتا ہے کون کا انہی سو ملو داورہ تیر ہو جاتا تو پیسے بیٹ پیسر ہائی ہو گیا تیر ہو گیا آئے ہوگا تا بہت تیرزی سے تلنے گا جو کروڑ کرنے والے لوگ ہیں ان کو کروڑ جلدی آتا ہے تیرے ہوگا آنکھوں کے سامنے سے ہمارا کون کھون کھول دہا ہے کھون 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 ملتا ہے تیج چلنے لگتا ہے گرم ہو جاتا ہے کھون تو کروڑ جیادہ آتا ہے آپ کو بتا لیوں یعنی جانوروں کے بات بتاؤں آدمی کتر چھوڑو شاہ کا ہری بیل ہوتے ہیں گائے ہوتے ہیں گائے ہوتے ہیں ایک کمرے میں چار بیل بند کر دو رات کو چارہ ڈال دو رات مار آرام سے کھائیں گے لیوگا لی کریں گے کوبر کریں گے شوبر دروازہ کھولوگے تو باہر آرام سے نکا جائیں گے کتا مانسا ہری ہوتے ہیں ایک کمرے میں چار کتا بند کر دو اور روٹی ڈال دو روٹی بے کھائیں گے اور رات بھر آواز کریں گے چھون سو بھولیں گے اور شوبر دروازہ کھل ہوگے تو کسی کا پوچ کٹا ہوا کسی کان کٹا ہوا ک کسی کفر خون نکالا یہ ایسے ایسے کھون بہا تے ہوئی نکلے گے نوچیں گے اس دو سے دیکھو کرو دیو وہ خون تیجی سے دورتا ہے تو خور جیماد پراتا دیکھو راہان کھر دوان تھا بلوان تھا بیڈوٹا کم ملتی ہے بیڈوٹا یہ جان ہوتا ہے تو جب اتنا جانی تھا اتنا جانی وہ تھا اتنی شدھی تھی جانکاری اس کو تھی کہ کہتا تھا جمین سے لے کر کے اور شرگ تک شدھی لگا دویا اور شرگ پچھڑ کر کے لوگ شرگ پہنچائیں گے شرگ کے لیے کوئی ترشید نہیں کہ شرگ کائسا ہوتا لیکن اتنی جانکاری ہوتے ہوئے پولشتی رشی کا ناتی ہوتے ہوئے سونے کی لنکا ہوتے ہوئے ایک لاکھ لڑکے شواب لاکھ کا پجوار ہوتے ہوئے بھی اس کا شرگ ناش ہوا اس کی بودھی خراب ہوئی مانس کھاتا تھا شراب پیتا تھا تو بودھی خراب ہوتی چھ روشنے کی عورت کو کلک نتر دے پا تھا شرگ ناش ہو گیا بودھی ہی تو خاص تھی ہے بودھی نہ کام پر بہت مہنیت پر نہیں کما سکتا اور بودھی سے کام کرتا ہے کام مہنت میں آرمی جاڑا کاما لیتا ہے تو بودھی بھرست کب ہوتی ہے جب یہ کھان پان گھڑ ہو جاتا ہے شراب آدو پی لیتا ہے ایسے نشے کی چیزوں کو شیون کر لیتا ہے کیجئے سے بودھی کام نہیں کرتی ہے تو ما بہن بہو بیٹی کی پہشان آخوں سے ختم ہو جاتی ہے شرابی گوا کا ہاتھ پکر لیتا ہے چاچی کا ہاتھ پکر لیتا ہے اپنی رڑکی کا ہاتھ پکر لیتا ہے تو بھائی اور ایسے سے دور رہنے کی ضرورت ہے یہ کھو باتیں تو بہت ہے کہاں تک آپ کو بتایا جائے لیکن موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کم سمی میں ہیں تو شاکہ ہاری رہو سب لوگ ایسے نشے کا سیومن نہ کرو کہ جسے بودھی کھراب ہو جائے اور کام کھاؤ تھوڑا بھوک رکھ کر کے تب کھاؤ اگر بھوک رکھ کر کے نہیں کھاؤگے جیادہ کھا جاؤگے تو تکلیف ہوگی اور ڈاکٹر کے ہاں جاؤگے تو پھوراں لٹا کے آپریشن کرے گا کیونکہ آپریشن میں ہی پائشہ ملتا ہے اب ایک بار آپریشن ہو گیا ہے تو یہ سمجھلو کی چھٹکاراں نہیں مل سکتا ہے دوبارہ جاؤگے تو پھر آپریشن پھر بارہ جاؤگے تو پھر آپریشن ایک آدمی تو آپریشن کراتے کھراتے تھک گیا ہے اور پھر آپریشن بتا دیا ڈاکٹر نے تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اب جب آپ آپریشن کرنا تو شلائی مت کرنا تو اس نے کہا ڈاکٹر لگا نا چین لگا دینا چین آیا تو گٹن لگا دینا کہ جب پھراؤں تو آپ کو کارٹ پیٹنا کرنا پڑے شلائی کرو گے کارٹی پٹی پیٹنا کرانی پڑے ہم کو پکاینا آرام سے آپ آپریشن کردو تو اب آپریشن کردو تو اب آپریشن کردو کٹنی باہر آپ کو دیانا پڑے گا اور کتنی دوہ کھانی پڑے گی کوئی کھکانا نہیں سنیم اور نیم یہ بہت جروری ہے کسی معاملے میں آدمی سے زیادہ سنیم نیم کا پالن جانوبر کرتے ہیں بات تو صحیح ہے ابھی کوئی کھانا کھا کر کے آیا ہے بڑھیا سے بڑھیا کھا کے آیا ہے اور اس کے سامنے رسول اللہ رکھو کلیٹ نے اور کھڑو کھا لیجئے کہے گا ابھی تو کھا کے آیا ہے ہوں پیٹ بھرا ہوئے ہیں پھل کھڑو ابھی لیجئے اکات تو اسے دیفتا رہے گا اور اس کے بعد اٹھا لے گا اور دیرے دیرے کھائے گا لیب ایک کھا لے گا تو دوسرا بھی اٹھا لے گا اب دیکھو نا در اس کے طرح دیکھو گے تو سرما جائے گا دیکھو نا تو تیسرا چوتھا پچما چھٹما جتنا بھی پلیٹ میں ہوگا ساپ کھا جائے گا پورا پلیٹ ساپ کر دے گا لیکن کتا کھا پی کر کے آیا ہے اور اس کے سامنے آپ بڑھیا سے بڑھیا چی ڈال دو کھائے گا نہیں سونگے گا اور اٹھا کر کے لے جائے گا شپا کر کے رکھ دے گا جب بھوک لے گے تب کھائے گا اب آپ بتاؤ کہ آدمی سنیم سے رہتا ہے کہ وہ اور نیم کا کھرنا پالان کرتا ہے یہ بھی بتا دیں آپ کو بارہ مہینہ میں ایک مہینہ اس کا خوار کا مہینہ آتا ہے جب پگلاتا ہے اور آدمی آدمی کو دیکھو روز پاگل کون سوال ہے تو کون سنیم نیم سے رہتا ہے تو بھائی سنیم وہ نیم بہت ضروری ہے جڑائی جگڑا سے کئی سے بچھو گے کوئی دو بات کئے بہت داشت کر لو چھوٹے بن جاؤ تو سب پیار کرنے لگ جائیں دیکھو بڑی بڑی جتنی بھی گاس اور گرمی کے مہینے میں رہتی ہے وہ سب جل جاتی ہے لیکن جس گھاس پر آپ بیٹھے ہو یہ دوب گاس شاہر دو مہینہ ہو یہ ہمیشہ ہری رہتی ہے یہ مہی دون کے مہینے میں بھی ہری رہتی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ چھوٹی ہے تو نانک صاحب نے کہا نانک ننھی ہوئے رہو جیسے گھاس میں دوب اور گاس جل جائیں گے دوب کھوٹی کھوٹ اس لئے چھوٹے بڑی جاؤ سب تک کھوٹ دوبا سلد آج گالی کہیں لگی رہتی ہے ہی گالی کہیں نہیں لگی رہتی ہے ہمارے گرو مہراد تو گرو مہراد کے پاس 400 سال رہنے کا محوکہ ملا گرو مہراد کے پاس چاریشو سال گرو مہراد جب کھالی باتی تھی بہت شاری بات بیٹھے رہتی تھی بے کار کے کوئی بات نہیں کیا اونمی ہر بات میں کس نے کس شکشا رہتی تو ایک دن پر چھتے تو ایسے باتا ہے کہ ہماری گروہ مہراج بہت ساتھانا دہتے تھے اور گروہ مہراج جو ہے این سمیلو کی بہت بارداز کرتے تھے اور مطلب یہ ہے کہ این سمیلو کی خوش اینے رہتے تھے لوگوں کو بھی خوش کرنے پروشش کرتے تھے تو باتا ہے کہ ایک دن ایک آورت پڑوشن ناراض ہو گئی سمکا ہو گئی ہوگی گروہ مہراج نے کہا سمکا ہو گئی ہوگی کسی بات پہ تو سمکا تو واسکم اگر کسی کو ہو جائے تو سمکا تو ناسہی کر دیتا ہے بہت سے یہ دہج کے اطلاع کے موقع میں سمکا میں ہی تیلنے لگ جاتے ہیں سمکا ہو گئی بس امید چالو ہوگی کسے سمکا ہو گئی یہ باتا ہے مان لو کوئی عورت اپنا بھائی مان کر کے ہی کسی سے بات کر رہے ہیں اور اس کے پتی نے دیکھ لیا تو بولے گا تو کچھ نہیں لیکن ہر بات میں کمی نکالے گا اور دال میں نمک بھر دیا اور سبجی میں مرچی بھر دیا اور کچی کچی روٹی کچیا کچیا چاوال کھلا کے مار ڈالے گی اور شپائی نہیں کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا اور اگر عورت نے بھی کچھ بول دیا تو پہلے تو جبانی لڑائی ہوتی ہے گاڑی گوٹتا اور پھر گھوشن گھوشا چالو ہو جاتی ہے تو پھر مل در چالو ہو گا اس کے بعد کوٹ کا چہری کی لڑائی چالو ہو جاتی ہے پھر جندگی ہی بار بار ہو جاتی ہے شنکا ہی تو ہو گئی کوئی آنے سمجھ لوگ پوروش آگارا اپنا پہن مان کرتے ہی کسی سے بات کر داؤ اور اور دیرے سے دیکھلے بولے گی تو کچھ نہیں لیکن دین بار میں چار چھے بارتن پٹک کر کے پچکا دالے گی بوششن میں نہیں کچھ ہوگا تو اپنا ہی باال مر دالے گی شنکا ہی تو ہو گئی شنکا نہیں کارنا چاہیے تو کسی بات پر شنکا ہو گئی پڑوشن کو دادا گروو کے اوپر تو وہ گالی دیٹی ہوئی آئی گی گوششن میں آب دادا گروو اپنی کوٹھری سے نکلے اور اس کو دیکھتے رہے پوشن نہیں بولے تو تھک گالی دیتے دیتے پھر انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا اور پھر کورتا ہوتا تھا تو ایسے جھاڑا تو دیکھا لوگوں نے کہ کچھ نہیں کر رہا ہے تو جھاڑ کیا رہیں یہ کار کیا رہیں کسی نے کہا گروو کی کیا دیکھ رہے ہو آرہے گولے میں دیکھ رہا تھا اس کی گالی لگی کار آئے کونسی جیب میں رکھی ہے تو دو بات اگر آپ برداشت کر لو تو انہوں نے سمحلوں کی انہوں نے وہ جھگڑا جھن جھتا ہی آئے دیکھو یہ موٹی موٹی باتیں آپ کو میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ کا لوگ بننا ضروری ہے لوگ اگر نہیں بنے گا اور پھر لوگ بنانا ہی آپ کو بتا دیا جائے اور روٹی روٹی اور اگر اگر آپ کی بنی رہیں تو آپ پھر ماتھی کام نہیں کر پاؤ گی اس لئے ان چیزوں کو آپ کو بتا رہا ہوں اور ابھی بھگوان کے ملنے کا راستہ اسی منوشری میں دے بھی دیوتا ہوں کہ درشن کرنے کا راستہ وہ تو آپ کو بتایا ہی جائے گا وہ راستہ آپ کو بتایا جائے گا جو کشن نے اردن کو بتایا اور وہاں بھو بھی کرایا جب مہا بھارت شروع ہونے کو ہوا تو اردن سے کہا کشن نے اردن سے کہا ساو گانیو اور چھوڑو میدان تو انہوں نے کہا یہاں تو سب میرے کاکا چاچانا نا ماما کھڑے ہیں ان کو مار کر کے میں نرک میرے نا چاہتا ہوں تو کشن نے کہا اردن اتنا دن ہو گیا تم کو میرے ساتھ رہتے ہوئے اور ابھی تم ہم کو پہشان نہیں پائے تو بہت ہوتا ہی ہے مہا پورسوں کے نردیک میں یا مہا پورسوں کے شمپرک میں جو لوگ آتے ہیں مہا پورسوں کو جلدی سمجھ بھی پاتے ہیں کیونکہ وہ بھی منوشی شریر میں ہی آتے ہیں ماں کے پیت میں ہی پل کر کے واہا نکلتے ہیں یہی کانر کھاتے یہی کا جل پیتے ہیں یہی کے آبوں میں رہتے ہیں بولیوانی منوشی جیل سا ہی رہتا ہے اندر میں ان کے کیا تاکت رہتی ہے اس کا پتہ تو کسی کو جلدی ہوتا ہی نہیں ہے جو جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ ہی جان سکتا ہے تو اور من تو ایسے ہی اور پیچھے پیچھے ان کے لگے رہتی تھے تو پیشن نے کہا بیٹھو اب میں تم کو انگیان کراتا ہوں تو بیٹھایا اور کہا کہ آنکھ بند کرو اور دھیان لگاو دھیان لگایا تھوکا یہی پر ہے اب تھوکا یہی دونوں آپ کے بیچ کی جو تیسری آنکھ ہے جب وہ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ساب کھ ساب ملے پڑے ہیں ہم کو تو کھالے نمیت سے بند کر کے آنے مہا بھاست میں سامنے کھلے ہو کر چیز چھوڑنا ہے باکہ تو یہ تو یہ سب کے سب پہلے ہی ملے پڑے ہوئے ہیں تو دیب جسٹھی وہ جو ان کے انہوں نے کھولا وہ آپ کے اندر میں بھی ہے آپ کو آنے سمہلوں کے راستہ بٹانے والا کوئی پہلے مل گیا ہوتا تو آپ تک کھل گئی ہوتی اور جن کو ملا اور جنہوں نے محنت کیا بہت سے لوگوں کی کھول بھی گئی اس میں بیت کا دکھا ہے سے آپ کو مل جائیں گے کہ جن کی آنکھیں کھولی اور اندر میں جنوں نے دیکھا جلوہ دیکھا بات آئیں گے تو نہیں آپ کو لیکن آپ کی جب کھول جائے گے تب ان کو پہشان جاؤ گیا تین کی بھی کھولی ہوئی تو اب آپ یہ سمجھو کہ اگر روٹی روزی کی سامنشا آپ کے سامنے رہے اگر روٹی کی سامنشا رہے یا شدیر روگی رہے تو آپ یہ سمجھو کہ بھی بھگوان بھی اچھے نہیں لگتے ہیں ابھی کہ جائے روٹی نہیں ملے گی لیکن برشنو بھگوان سامنے آتا رہے ہیں چوتوش گنٹے کہ بھگوان ہے کہ پہلے پیٹ بھر دیں تو بھگوان بھی اچھے لگیں گے کہ جائے جائے اٹھ پیٹ نہیں سکتے ہو چار پال پر پڑے رہو گے لیکن بھگوان پنکھا آپ کو جلتے رہیں گے کہ نی 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 ایسے بھگوان نہیں چاہیے بھگوان سے کہتے ہو ہم کو چلنے پھڑنے لائک کرتے ہیں اور اس کے بارے ہم بھگوان کو مانیں گے سمجھیں گے کہ جائے جائے اکمان ہو جائے گا موڑی کانے کے لائک نہیں رہو گے لیکن بھگوان آپ پر چوبیس گھنٹہ ساکھ رہیں گے مدر دار رہیں گے تو بھگوان بھگوان دکھے ہم کو یہ بھی ضروری ہے اس لئے موٹی موٹی چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں دکھو پیلے موڑ آپ سمجھو برداشت کر لو تو ابھی جھگڑا جندر بھر میں ہو ہی نہیں دیکھو کچھ ایسی ساس ہوتی ہیں جو بڑی تیج ہوتی ہیں اور کچھ بہو میں بھی تیج ہوتی ہیں دونوں کا زباو یہ گرسا نہیں ہوتا ہے تو اکسر یہ ریکھا جاتا ہے کہ ساس ور بہو میں کہاں شلی ہوتی ہی رہتی ہے کچھ کچھ گھروں میں تو گالی گوتا تک بھی ہوتا رہتا ہے کسی میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں دو جھگڑا ہوتا ہے اور آپ کو نہ بتاؤں تو میں بتا دوں گا دو چار در سویس پچاس کو بتا دوں گا یہاں بھی بتا دوں گا ان کے گھر میں بیماری بنی ہی رہتی ہے یہاں بھی بتا دوں گا بہت کماتے ہیں برکتے ہیں یہ سو بتا دوں گا تو آپ یہ سمجھو کہ آپ کو کیا کرنا رہے گا برشتی میں ایک کھا تو خود با بہتا ہے پتی کھا تو خود با بہتا ہے پتی کھا تو خود باب تو خود با بے پتی چکتے ہے کھا تو خود باب بہتا ہے تو خود باہتا ہے بہتا ہے کھا تو embaixo بے تو بہتا ہے تو جمالpoints یا معدو میم ایک شاہدی ہوگی ج Zoo ب equations آئی میرے شغو س serial تیمہ کرنان مجلد راستان شرمین تیمہ لیکن خلال دے س puts کرا شیل ANDA تیمہ لائے بین اوٹ تعریف مخشنا ایک نیچ علی محسن سو інگاک آپ نیچ کلا سوٹتہ ہے لیکن اوٹمائی وچرو exposing تیمہ لگاہ تیمہ لیتا جو گناہ ہم نے کہا تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ بھجن کیا جاتا ہے وہ معلوم ہے تو ہم نے کہا جب وہ نارا دھوم تو تو آنک بند کر لیے اور کان میں ملی لگا لے بیٹھ گیا بھجن پر نہ کچھ دیکھے گی نہ سنے گی کوئے کچھ بھی کرے جب تو دیکھے سنے گی نہیں تو تو اس کو بھٹے ہی نہیں رہے گا کہ تو اس کو کس نے کیا کہا اور کس طرح سے ہاتھ پرے سے آنکھ سے اسارا کیا مارنے کا یا کچھ کرنے کا جب دیکھے گی نہیں تو اب آپ رمیل یہی فارمولا آپ اگر ستشنگی جو لوگ ہو چاہے دے بھی ہو اور جاہے پوروش ہو اپنا لوگ اور جن کو نہیں معلوم بھجن کرنے کا فارمولا آپ نانے کا واج بٹا دیا جائے بھجن کرنے کا آج آپ کو سکھا دیا جائے تو اس طرح سے اگر برداست کر لوگ جگڑا جنجات سب کھٹم ہو جائے اب آپ یہ سمجھو گا موٹی موٹی باتیں اور یہ سمجھ لوگ آپ کو بتا رہا ہوں تو بات برداست کر لوگ تو کوئی مکدمے باجی نہیں ہم نے تو کتنے دن جاننا پڑے گا کتنے پیش دین پڑے گی مکدمے کتنا خرچہ ہوگا کوئی ٹھکا نا ہے آج کل پچاس پچاس سال سال تو مکدمے چلتے رہے کھٹم نہیں ہوتے ساکھاں اسے نکلتے رہے تو برداست کر لوگ تو بات برداست کر لوگ تو جگڑا جنجات سب کھٹم ہو جائے اب آپ کو تو میں نے یہ بتایا لوگ بنانے کا طریقہ لوگ بنانے کس کو کہتے ہیں پہتو یہ اچھا کھاتے ہیں اچھا پہنتے ہیں اور ان کے پاس گاری گھوڑا اچھا مکان ہے لوگ ان کو پردام سلام کرتے ہیں ان کی پتنی پتی برتا ہے پورپر آجیاں کاری ہے ان کا لوگ بنا ہوا ہے تو لوگ بنانے اس کو کہتے ہیں اور پر لوگ بنانے کس کو کہتے ہیں جہاں پر آپ رہتے ہو یہ ہے مرت لوگ مرت لوگ کا مطلب ہوتا ہے باہر تو اس لوگ میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کو مرنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے باہر جو بھی پیدا پڑتا ہے وہ دھڑتا ہے جو آگ جلتی ہے وہ بوشتی ہے اور جو پیدا ہوتا ہے وہ ان مرتا ہے ایک شیخ پیجانی خوید آجا مہراجا ہوئے شیخ ساہوکار ہوئے دیکھو رام جیسے بھگوان ہوئے کشن جیسے بھگوان ہوئے کبیر گو ساومی پلتو نانم جیسے سانتوے سب کو جانا پڑا یہ دھڑتی کا بیدا نہیں ہے پھلا سو دھڑا او بھرا سو بتانا ہے جو آنی پیدا ہوا اس کو چھوڑنا پڑتا ہے یہ ہے مرت لوگ اس کے اوپر بھی لوگ ہیں سوری لوگ تند لوگ سورگ لوگ باکنٹ لوگ برم لوگ پار برم لوگ کال مہتال لوگ ست لوگ اگم لوگ بہت سے لوگ ہیں ان لوگوں میں بھی آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر اسے شریر کے اندر میں جو راستہ ہے اس راستے سے آنے جانے لگ جاؤ تو آپ کا پرلوک بن جائے گا اس کو پرلوک بنا نہ کہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے گروہ مہراج بتاتے تھے کون یہ ہے یہ نہیں یہ جن کی تصویر ہے وہ گروہ مہراج کی یہ تصویر ہے دیکھو بہت سے لوگوں میں پہچان نہیں پاتے ان کو لوگ لیکن جب تلے جاتے ہیں ان کے کام کو دیکھتے ہیں پہتے ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا بہت اچھی شکشا دیا ان سے بہت سے لوگوں کو لاک ملا تو اب ان کی مورٹی بنا دو رام لیلہ کرو راش لیلہ کرو جنم دین مناو ان کا ساڑی بیاہ ان کا دکھاؤ پار اور پاراو کہ لوگ ان کو بھول نہ جائیں اور جب بہت سے لوگوں کو خوٹو کھٹنے لگے اور بہت سے لوگوں کو خوٹو کھٹھانے لگے کہ پھول پتی پرساد موٹ پر چڑھا دیں گے پھول پتی پرساد پھوٹو کھٹھا دیں گے اور ہمارا موکش ہو جائے گا تو یہ تو ہمارے سومن میں نہیں آرہا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے بڑھو مارا نے کہا کھوڑی ری پیا نیز گھٹ میں کبھی نے کہا کھوڑی ری پیا ماتھ میں پیا ماندر میں یا گنگا جمنا میں پیا کو کھوڑو پیا مانے پرماتما مالک اس کو اندر بھی خوڑو اندر میں ہی ملتا ہے کبھی شاہب نے کہا کھوڑی کندر بسر میں دھونے بن مائیں ایسے گھٹ گھٹ رام ہیں دنیا دیکھتنا ہے دیکھا ہوں تب کھا جو ترمائی تیل ہے جو چکمک میار تیرہ سائن تو جمع جان سکر سو جائے فکر نبی کہا اللہ اللہ کا مذا مرشد کے محخانی میں ہے دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانی ہے نہ خدا مندر میں دیکھا نہ خدا مسجد میں ہے پوچھے کچی زندروں سے پوچھے دل کے آشے نہیں اسی میں دلتا ہے تو دیب خو ہمارے گرو مہراج کی تصبیر ہے تو گرو مہراج نے پورچھے لوگوں کو نامدان دیا اور آپ لوگوں میں سے پورچھے لوگوں کو ایسے بیچے ہو چیزان کو گرو مہراج نے نامدان دیا انکہ انترا کرن کو دھویا انترا کرن میں شفائی انترا کرن کی تیا کپڑا گندہ ہو جائے شہیر گندہ ہو جائے سابن پانی سے تو آپ دھو لے گئے انترا کرن گندہ ہو را جو کرم آپ کے اندر جمعہ ہو گئے جان ان جان میں بن کر کے اس کی سفائی کون کرے گا پلٹو صاحب نے کہا دھوھیا وہ مر جائے گا چادر لیجے دھوی چادر لیجے دھوی بھائی وہ بہت پورانی اور سالسٹھکوری کے گھات بہجان درمل پاہن وہ دھو تھے انترا کرنے کے سفائی کرنے والے وہ دھوھی ہوتے ہیں کپرا دھواؤنے والے دھوھی الگ ہوتے ہیں انترا کرنے کے سفائی کرنے والے دھوڈی سنت ہوتے ہیں مہاتما ہوتے ہیں سارguru ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی شفائی کیا اور انہیں سمرلوں کے اندر میں انہوں نے پرکٹ کر دیا انہیں سمرلوں نے نامدان دیا اور نام سے ہی نام کے دوران نامی کا درشن کر آیا راستہ بھی بتایا اور راستے پر چلایا اور کتنے لوگوں کو منجل تک پومکچا دیا تو آپ لوگوں کو نامدان تو مل گیا اور گروہ مہراج کے دیا بھی میری گروہ مہراج کے پاس آپ جب سے جانے لے گے سچے بھاو میں جس بھاو میں جو لوگ بھے سب کو فائدہ ہوا دن میں کتر میں پاریوار میں بھڑوٹری ہوئی روگ کم ہوا روگ کھتم ہوا روگ کھتم ہوا جہگرہ جنجھت بھی میٹا اور ہاتھ پرے سے لوگوں کو کشن کوئی لاب ملا جس کا جیسا بھاو جیس کی جیسی بھاونا تھی جو جس طرح سے گروہ مہراج سے اور باہر کی بہتے چیزوں کو لے سکا اس کو ملا اور بہت سے لوگ جو سادھنا کے ان کو انتر میں بھی گروہ کے دیا ملی اور انتر میں جب گروہ کے دیا ملی اور انتر میں گروہ مہراج کے روپ کو جس نے دیکھا وہ اور آپ سمجھ لوگ کی اگر دم پکا ہو گئے آپ ایک ہی ترے کے دونوں بھگر نامدانی دونوں ترے کے اور لیکن انہوں نے نام کو جگایا اور آپ بہت سے لوگوں کے نام کو جگا نہیں پائیں آپ دنیا کے چیزوں میں ہی آپ بھسے رہ گئے مائیہ کے بازار میں ہی آپ بھسے رہ گئے اور آپ گروہ کا ہاتھ چھوڑ دیے اور آپ اس میں بھسے ٹھلو ٹھیک ہے شبہ کا بولا ہے شام کو گھر اگر آپس آ جائے تو بولا نہیں کہلاتا ہے گروہ کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کے گروہ جو گروہ مہراج رہے ہیں ہمارے بھی گروہ وہی گروہ مہراج رہے ہیں ہم نے ان کو سمجھا اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اگر ان کو سمجھ جاؤ گے گروھ بھکتی آپ میں آ جائے گی تو کار سونا کائی نہ لگے اور لوگا کھنے کھائے اور برا بھلا جو گروھ بھکت کب ہوں نرکن جائے تو آپ کبھی نرک نہیں جا سکتے گو نرک سے تو بچائی لیں گے آپ کو دوسرے جنم میں بھی آپ کو ماں کے پیٹ میں رہ کر کے دوسرا جنم بھی نہیں لینا پڑے گا دوسرے جنم میں بھی نہیں جانا پڑے گا ایک ہی جنم میں آپ نکل جاؤ گے پار ہو جاؤ گے پھر جنمت مرد دوسرا جو کوئی وہ تکلیپ آپ کو پیمیو جھیلنا نہیں پڑے گا لیکن جب آپ گروھ بھکتی کر لے جاؤ تو گروھ بھکتی کا مطلب کیا ہوتا ہے آجیش کا پالن دیکھو گروھ یہاں مانس کے شذیر کا نام نہیں ہوتا ہے گروھ ایک پاور ہوتا ہے ایک شکتی ہوتا ہے اور وہ شکتی اوپر سے بھیجی جاتی ہے وہ دنیا سنسار میں کام کرتی ہے کسی کے بیش سریر میں ڈال دی گئی تو وہ کام کرتی ہے اور ان کو جب جانا ہوتا ہے تو پہلے سے وہ تیار کر کے رکھتے ہیں کہ اس کو یہ سمحل سکے گا سجو سکے گا اور اس کے لارہ دوسروں کا پایدا بھلا کھل سکے گا اس کے لیے وہ تیار کرتی ہے اسے بیجلی کا تار دوڑانا ہے تو موٹا پتلا تار جس طرح کا دوڑانا ہوتا ہے اسے طرح سے کھمبا تیار کیا جاتا ہے اور پھر تار کھیچا جاتا ہے اور پھر کرنٹ اس میں دوڑایا جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے وہ آدھیاتمی طاقت آدھیاتمی کرن اور دینے کے لیے یہ تیار کرنا پڑتا ہے اس کو تیار کرتے ہیں اس کو وہ دولت دے کر کے وہ طاقت دے کر کے اور چلے جاتے ہیں لیکن یہ بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کال اور مایا کا دیش ہے تو من کی دور کو تو مایا نے لے رکھا ہے مایا جہاں چاہتی ادھر من کی دور من کو ادھر لگا دیتی ہے اور ادھر دولا دیتی ہے گو گو چٹ جاہاں من لگ جائی اور سو سب مایا جانیو بھائی تو ادھر لے جاتی ہے من تو اس میں من کے دور کس کے ہاتھ میں مایا کے ہاتھ میں مایا کا ہی یہ سارا پسارا مایا کس کو کہتے ہیں جڑ اور چیتن دو مایا بتائی گئی روپیا پیسہ اور یہ اور تاں اور تین یہ انہی کے پیچھے آدمی پریسان دوڑتر رہتا ہے انہی کا کھیل ہے تو اس میں یہ جو ہے من پسا ہوا ہے من کے دور مایا کے ہاتھ میں ہے اور سورت اور دیو آتما کی دور کس کے ہاتھ میں ہے انہوں نے ستھاڑی سشتی کی رچنہ کیا دیو اور دیوتا بنائے انپنڈ براہن یعنی دیو اور دیوتا بنائے جنہوں نے انہی سمیلو یہ میٹھ لوگ کی چیزوں کو بنایا پانی کو بنایا اور آسمان کو بنایا جمین کو بنایا انہی سمیلو ان کو کال بھگوان پیسر کھوڈا کہا گیا سورت اور ان کے ہاتھ میں ہے وہ تو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے گھر اپنے وطن جانے پاؤیں تو ستھاڑگرو کیا کرتے ہیں نامدان دیتے سمیل ہی سورت کی دور کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور لے جا کر کے موں سے مقام پر باند دیتے ہیں جسوان روار میں باند دیں آپ تم جو کے ٹھکوٹی میں باند دیں گرو پر جہاں ستھان ہیں وہاں باند کر کے اور پھر نشنٹ ہو جاتے ہیں تو شریر چھوڑ کر اگر چلے بھی جاتے ہیں تو وہ ستھان پر ہاتے رہتے ہیں اوپر سے سمحا لنے کے لیے اب موٹے طور سے آپ کو بتا جائیں اب اتنے لوگ بیٹھے ہو اب پوچھو کسی سے اور یہ کہو کہ بھائی آپ سب لوگ من بنایا تھے کہ ہم کو یہاں آنا ہے تو یہ کار کوئی سے بھی مل جائیں گے کہیں گے نہیں نہیں ہم تو اچانک چل پڑے کوئی ارسہ بھی ہوگا کہ بازہ تو بہت آئی لیکن من نہیں مانا اور ہم یہاں پر آگے تو وہ وہیں سے دور کو ایسے ڈھیلا کرتے ہیں اور خیرتے ہیں وہیں سے کہ جا جلا جاؤ ہاں اور جا سنی آؤ اور سنی آؤ کوئی بچن ایسا تجھ کو مل جائے گا کہ دنیا کے بچن سے ہٹ جائے گا دنیا کے طرف سے ہٹ جائے گا اور تیرا من اُزر لگ جائے گا دھر بھجن میں لگ جائے گا کوئی ایسی سیخ مل جائے گی کرم تیرے اُس سمیش تیرا من اپن بڈی رہے گے اور سنے گا اور سمجھ میں آ جائے گا اور سنکر تیرا بن جائے گا اور تیرا من بھجن میں لگ جائے گا اور توپار ہو جائے گا تو وہ وہیں سے سنبھار کرتے رہتے ہیں اور جن سے کام کروانا ہوتا ہے ان کو آنے سمجھول ان کے ڈالہ سنبھال آنے کی باتیں کہتے دیا کرتے ہیں باتاتے رہتے ہیں تو موٹی بات آخر سنبھو کہ آپ اگر بھردن دھیان سمیرن کرنے لگ جاؤ گے آنے صبح اور شام میں گھنٹا جو گروہ مہراج نے آدیش دیا تھا جتنے بھی گروہ مہراج کے نامدانی آپ ہو اور دھیان میں گروہ مہراج کا اندر میں درسن ہو گیا تو آپ کو پکا بشواس ہو جائے گا کہ ہمارے گروہ بھی سمرت اور یہ راستہ بھی ہمارا صحیح ہے ہمارا اس کے لوگ بھی بن جائے گا اور پر لوگ بھی بن جائے گا پھر آپ کے مند میں کسی طرح کی شنکہ نہیں ہو اور ہمارے تو شنکہ پیدا ہو جاتی ہے کہ گروہ شنگ رات ہیں کہ نہیں دنیا کی چیزوں کی اکھا جب من میں جاگرد ہو جاتی ہے کہ دنیا ہی کی چیز ہم کو ملنی چاہیے تو کہیں جب وہ چیز نہیں ملتی ہے تو میں کرا ہو جاتا ہے گروہ مہراج نے دیکھا ہم کو یہ نہیں دیا آنے گروہ مہراج کوئی دوست دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ نہیں وہاں چڑھو مزار پر چردہ چڑھا دیں گے چڑھو ہاں بشنوں تے میں کیوں نہیں چڑھا دیں گے اور جب ہاتھی پر ایک بار بیٹھا دیا گیا تو پھر وہی بکری گوڑے کے سواری کا دہتی سواری پھر کرنے لگ جاتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ دھیان بزن شمرن ایک گھنٹہ سب لوگ کرو اور لوگوں کو کراؤ اور دھیان لگاؤ تو جب انج لوگوں پر دیا ہوتی ہے جو دھیان لگاتے ہیں مندوک کر کے تو آپ پر کیوں نہیں ہوگی آپ کو یہ سوٹے لے بیٹھے تھوڑو شکل جیو ممک جایا اور سب پر مور برابر دیا سب پر برابر دیا ہوئی دیکھو جسے یہ چھتا لگائے بیٹھے آپ یہ کہیں کہ سورج ہم کو روشنی نہیں دے رہا یا دھوپ نہیں دے رہا تو کسے دے گا اور تو دھوپ میں بیٹھے ہیں کہ بھائی تیر دھوپ ہے بھائی تیر دھوپ ہے تو بھائی تیر دھوپ ہے تو اب آپ یہ سمجھو ان کو روپ لگ رہی ہے جو چھایم بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتھے آیسے ہی دیا کے سورج پر دم نہیں بیٹھو گی تو دیا کہاں سے ملے گی دیا نہیں مل سکتی تو یہ ہے دیا کا سورج اس لیے دیان بجن سوبران سب لوگ کرو اور کراو اب جو لوگ نہیں آئے ہو ان کو نام دان دیا جائے گا نام دان دینا یہ کوئی آسان کام لے یہ بڑا کٹ انکام لے کیونکہ اس میں کارموں کا لے دینا ہوتا ہے اور کارموں کا لے دینا کو بھوگنا پڑتا ہے کارموں کے بدھان سیاج پہ کوئی بچ نہیں پایا دیتر آسنے کام آندا کیوں ہو گیا کشن سے کہ مرے کارم خرابتے ایسے بولے میں تو اس جنم میں کوئی ایسا پورا کارم کیا ہی نہیں کیا اندھا ہو جوں پیچھے جنم میں انہوں نے کہا سو جنموں کا مجھے یاد ہے بلے اور پیچھے دیکھو ایک سو چھے جنم کے پیچھے جو بورا کارم بند گیا تھا اس کی وجہ سے اندھا ہونا پڑا تو کارموں کے سجا تو ملتی ہی ہے اب کارم کو کاتنا یا کارم کو کٹونا یا کارم کو بھوگنا یہ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن گرو کا جب آدیش ہو جائے تو کارنا ہی پڑتا ہے تو گرو محراج تو بہت پہلے ہی شریف چھوڑنے کے شریف چھوڑنے کے بہت پہلے ہی کا کر کے گئے تھے میرے لیے کہ یہ پورانے لوگوں کی سمحال کریں گے اور نئے لوگوں کو نامران دیں گے تو گرو محراج کے جانے کے بعد تو سالوں کو میں سمحال میں ہی لگا رہا اور اب یہ سمحال کے بعد کرتا ہی رہتا ہوں سمجھاتا بتاتا ہی رہتا ہوں جو ہو سکتا ہے وہ پریمیوں کا پریمیوں کے برچوں کا پلوار کا بھلا کرتا ہی رہتا ہوں تو سالوں کو میں نے یہ سب کام کیا اب اس کے بعد میں پھر آدیش ہو گیا گرو محراج کا ان کو نامران اگر دے دو گے اور یہ بجن کرنے لگیں گے ان کا شریر بھی چھوڑ جائے گا تو ان کو منش شریر مل جائے گا کیونکہ منش شریر کا پانا ہی بڑا مشکل ہے تو جنم جب بھٹکا کھایا تمنر تندول پایا تو نامران دے دنے شروع کر دیا جہاں جاتا ہوں نامران دے ہی دیتا ہوں چاہے کام لوگ ہوں اور چاہے کام لوگ ہوں ویڈیو سو میں کم لوگ آتی ہوں تو وہاں بھی دے دیتا ہوں کس لیے دیتا ہوں پیش سمائے زندگی کا کوئی چھکانہ نہیں آپ صوبہ گھر سے نکلو تو یہ گارانٹی ہے کہ وہ گھنٹے کے بعد اپنے بچوں کے بیچ میں چھیک تھاک واپس ہو جاؤ گے نئی گارانٹی ہے اب مالو سمائے پورا ہو گیا تو مانسیری جس کام کے لیے ملا وہ کام آپ کا پورا نہیں ہو پہے آج پہلی بار آپ بہت سے لوگ آئے ہو شنطمت کو نہیں سمجھ پا رہے ہو نامدان کو نہیں سمجھ پاؤ گے لیکن کل کسی نے سمجھا دیا اور نامدان ملا رہے گا تو کرنے تو لگیا ہوگی اور بہت سمجھا دیا گیا ہے آپ کو اور آپ کے اندر اکشا بھی کل جبی کرنے کی تو نامدان دینے والے بہت دور نکل گئے پتر پتر سمجھ پورا ہو گیا تو بے کار چلا جائے گا یہ سمجھ آپ کا اور مانسیری اس لیے نامدان دے دیتا ہوں شب کو دیتا ہوں کوئی ہمارے یہاں قریب امیر کا بھید باؤں کوئی ہمارے ہاں جات پانچ کا بھید باؤں نہیں ہے آپ اپنے سمجھ میں رہتے ہو جہاں روٹی کھا تو وہی روٹی کھاؤ جہاں لڑکا لڑکی کا شادی بیاہ کرتے ہو وہاں ہی پر کرو ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے ہیں کسی کا دھرم نہیں بدلتے ہیں آپ چہشا وہاں رہتے ہو اسی ساپیر ہو شاکہ حالی بھوزن جو بتایا جاتا ہے اس کو کھاؤ شاکہ حالیوں کے یہاں کھاؤ یہ سب بتاتا ہوں نہیں لیکن آپ سمجھوں کہ یہ بدلاؤں نہیں کرتا ہوں کہ جو ہے آپ دھرم چھوڑ دو آپ جاتی چھوڑ دو آپ دھر چھوڑ دو ساڑو بن جاؤ کھاؤ ساسترم میں ہی سمیں نکالو ایک گھنٹہ شوڑا اور شام اپنے آتما کے لیے سمیں نکالو باال گھنٹہ شریر کے لیے کام کرو باال بچوں کے لیے کام کرو تو آب آپ یہ سمجھو کہ نامدان آپ کو دیا جائے گا کہن کہیں آپ یہ مرسو چنہ کہ ابھی تو یہ ساسترم سونا رہے ہیں اور نامدان دیں گے اس کے بعد تم مانگیں گے یہ بتاو کہ مانگتا سے کہیں کوئی کوئی مانگتا ہے آئے بیخاری سے کوئی کوئی مانگتا ہے تو داتا یہ کنام کانا بیخاری ساری دنیا سب ہی مانگ رہے ہیں جس کے پالاک ہے کہتا کروڑ ہو جائے کروڑ ہے کہتا آرہ خراب ہو جائے آرہ خراب والا کہتا کوئی کہ ایر بھاگوان کا کھجانا ہم ہی کو مل جائے تو سب ہی دو مانگ رہے ہیں تو دینے والا کون ہے ایرے سو گلو داتا کےول سرگو دیت نہ مانے ہاڑ درن ہی جہاں لوگ دیکھئے چاہلو سوگے بیخار داتا کےول سرگو دیت نہ مانے ہاڑ دیتے ہیں کل جس چیز کی ضرورت ہے وہ میں جائے آج ہجیر ہو جا رہی ہیں کشی نہ مانوں کی نہیں دے رہے ہیں اور اب تو کس کشی نہ مانگ رہے ہیں کوئی گھر نہیں بنایا کوئی گھر نہیں بسایا کوئی بی بی بچوں کا چکر نہیں ہے کوئی کل کار کھانا نہیں کھولا دوکان نہیں کھولا کس کھا ہوں کس کے لیے مانگ گا آپ سے دنیا کی چھجیں کوognسا دنیا کی چیزیں کو دبرا ساری خرجتان دولار جمی جا selection تو اب آپ پہ سمجھو کہ آپ ہمال پاس ہے ہون آپ ہم کو دیکھ رہے ہو اور ہم آپ کو دیکھ رہی ہیں تو دیکھنے سہب ہی پریم ہوتا ہے تو آپ سے ہو رہا ہے پریم اب کچھ لوگ تو گو گے ہم بھائی بڑے سندر سوشیل ہم دھانی مانی پڑھے لکھیں اچھکول کھاندان کے اسی لئے ان کو ہم سے پریم ہو رہا ہے آپ کو ان چیلوں کو دیکھتے آپ کو چہرہ مہرہ دیکھتے ہو آپ کو کپڑا لٹھا دیکھتے ہو آپ کو گھر مکان پر پوشت دیکھتے ہو آپ کو جات برادری بھائی بھتلجا دیکھتے ہو آپ کو انشمہلوں کی ایریا جلا اور پرانچ دیکھتے ہو اور میں تو آپ کی آتماوں کو دیکھتا ہوں آتما تو سب کی ایک جیسی ہے اسی لئے تو ایک جیسے شرین میں اس نے بند کیا ہے ہاتھ بھی ایک جیسے بنایا خون ایک جیسے بنایا منس ایک جیسے بنایا اور شرین کو چلانے کے لئے آنے سمجھ لو کہ یہ جن چیزوں سے یہ شرین بنا جل پچھوی اگنی وائو اور آتاش وہ بنا گیا جمین شب کے لئے بنایا پانی شب کے لئے بنایا آس من سب کے لئے بنایا اور جتنی بھی چیزیں بنائیں ستھارتی پار اور سمجھ لو ک آدمی کےلئے بنائی نہ ہندو کے لئے نہ مصنمان کے لئے نہ سکھ کے لئے نہحظہی کے لئے نہ برامر کے لئے نہ چھٹی کے لئے نہ بیش کے لئے نہ آدمی کے لئے وہ تو انسان کے لئے بنایا یہ لواستہ آپ نے بنائی جاڑ پہتی آپ نے بنائیا بھائی 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 MAT horas آپ نے بنائیا اور سمجھایا لوگوں کو یہ تو سب آپ نے کیا تو میں بھگوان کو مانتا ہوں مالک کو مانتا ہوں دانتا ہوں ان سے پریم کرتا ہوں اور آپ ان کے انش ہو آپ میں اس مالک کی انش جیواتما ہے آپ میں اس کو دیکھتا ہوں اس لئے آپ سے بھی پریم ہو رہا ہے آپ سے پریم اس لئے ہو رہا ہے تو اب آپ کو میں بٹا دوں اپنے لئے تو گروہ مرحا شید نہیں مانگنا ہے اگر آپ نے اگر بات کو مان لیا آج سے اگر آپ شاکہ ہاری شردہ چاری اور نشا مکت ہو گئے تو جارورت پڑے گی تو آپ کے لئے گروہ مہراج سے مانگ لوں گا اور اگر آپ اپنے بچوں کو شاکہ ہاری شردہ چاری بنا لے گئے نشا مکت اگر آپ کر لے گئے تو جارورت پڑے گی تو بچوں کے لئے بھی مانگو گا ہے اپنے لے گوشن ہی مانگنا ہے لیکن آپ کو بھائی امکو چوکو دینا چاہیے یہ تو بھاتی اور سنسکرتی رہی ہے کہ جب پوش پوبریش لیا جائے جان لیا جائے دیکھا لیا جائے مانتھ لیا جائے نامدان لیا جائے تو دل چھنا میں کو دیا جائے تو دینے کا موقع تو ہے مانس مانسی کا بھوزن نہیں ہے مانسی کا بھائی لاتا ہے اور ان کے مانس کو پکاتا ہے کھاتا ہے کھلاتا ہے سب کو برابر پاپ لگتا ہے اس لئے پاپ سے دور رہنا ہے پاپ اب نہیں ہونا چاہیے آپ گھر میں مانس مشلی نہیں آنا چاہیے اندہ آپ گھر میں نہیں پکنا چاہیے آسے سنکلپ بنا لو مشلی کیا ہے تالاب کی شفائی کے لیے بنائی گئی کوئی بھی گنڈی چیز آپ تالاب میں ڈال دو کھکھا کے چھوک دو آپ شوچ کر کے دھونی کے لیے جاؤ چوکڑے دنیں گے مشلی سب کھا جائے کوئی گاہ بہر بھین سور پا کر کے ندی تالاب میں آ جائے مشلی کھا جائے گا جب مر جاتی ہے پانی کے اوپر ترہتی ہے تو گی دھوڑ کھوڑا کھاتے ہیں کیونکہ یہ دھوڑ کھوڑا کا بہجن اب مت کھانا ہے سنکلپ بنا لو آج اندہ کیا ہے یہ ماتایں مشل دھرم ہوتی تو خراب خون ہی کٹھا ہو جاتا ہے تو بن جاتا ہے بچیا مورگیوں کا خراب خون اور ان کے ٹٹی پیشاپ کا خراب حصہ جب ہی کٹھا ہو جاتا ہے تب بن جاتا ہے اندہ تو بہوشے ڈاکٹر صاحب لوگ تو کہتے ہیں اندہ کھاو تاکا کھا جائے جی لیکن یہ ڈاکٹر اور پیک جانیش یہ جو اندہ کھاٹے اور کھلاتے ہیں یہ سب ابھیانی ان کو کوئی جانتے ہیں کہتے تو ہی ہوای جاید بنا لیا کہ یہ کارپر بنا لیا لیکن بگر پیٹرول کے کوئی اڑتا ہے وہ بھی تو کوئی بھی جانتا کہ کہ ہرمان جی جب سنجیونی بھوٹی لینے کے لیے گئے تھے تو کوئی ہی لیکاپٹر ہوای جاچ پر بیٹھ کر گئے پوڑ کر کے گئے تھے پورا پہاڑ اٹھا کر کے لیے آئے تھے وہ بھی تو کوئی بھی جانتا وہ بھی تو کوئی بھی جانتا کہ ستی شعبیٹری نے پھٹی کر پرانڈ کو واپس لے لیا تھا ستی یاں سویاں نے بھرمان ب archaeسکو مہرشکو چھوٹا چھوٹا بچا بنا دیا تھا وہ بھی تو کوئی بھی جانتا وہ بھی تو کوئی بھی جانتا کہ آواز پر تیر مات پہ تھے وہ بھی بھی جانتا تیر خوڑا، ایک تیر خوڑا اور کتے کے موہ میں کٹنے تیر بند کر کے جس نے اس کا مقابل کر دیا تھا اس نے یہ جاندے ہیں تو اب آپ یہ سنجھوں کہ کسنا جسٹان دیا جائے سمیہ میں نے چاہیے بہت ساری باتیں آپ کو سننے کو نہیں چکتے پادھیاروں کے باتیں اور لوگ کے باتیں پر لوگ کے باتیں لیکن جب آپ سمیہ نکالو گے اجان میں ہمارا آشرا میں اجان میں کئی جن کے کارکرام ہوتے ہیں مجرد پڑیش اجان اجان میں آشرا میں تو ہاں کئی جن کے کارکرام ہوتے ہیں تو اس میں جب آپ آؤ گے تو اس میں اوہر بہت ساری باتیں شروع میں کوئی ملیں گے اب آپ یہ سمجھو موٹی بار کہ نہ تو اندھا کھانا ہے اور نہ بچے کو کھلانا ہے کتنا بھی ڈاکٹر تر 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 لیکن بچے کو اندھا بلکل مر دینا ہے آپ یہ سمجھ لو اور بچوں کو تو اہی سکھا دو کہ باہر کے کوئی چیز کھاؤ ہو نہیں کیونکہ لوگوں کے نیت خراب ہوگی پیسہ کمانے کے چکر میں ملاؤ کی چیزوں کو باجار میں اتار دیا ہے اب وہ بچے جب کھاتے ہیں تو کھنے میں اچھا اور کھانے میں بھی سوارش لیکن بو چیزیں کھا جاتی ہیں بچوں کی لیور ہی کھتم کر دیتی ہیں چوٹے چوٹے بچوں کو بابا شیر بکندر ہو رہا ہے ہاہانیاں آئے گو شیل ہو رہی تو سمجھار ہو بچوں کو بار کی چیز کھاو کیوں نہیں گار میں بنا کے کھلا رہی اندا مت کھانا اور شراب متنی موسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے ایک کٹرہ شراب تاگر جسم پر پڑ جائیں کٹ کر کے پھیک دینا چاہیے جو ایسا نہیں کرتا شریعت اور اسلام سے علیہ ہو جاتا ہے ہندووں کے لکھا ہے کہ کیوں لکھا ہے گنگا جل کٹ بارون جانا ہے اور تر اپنے سنت کریں تیپانا گنگا جل 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 میں چاہے شراب بنائے گئے نہیں پینا چاہیے ایک ہزار برای شراب شراب بیٹا مانس کاتا بے پیار کرتا کون کتل کرتا والوچوں کو مارتا جمین جا جات کو بیشتا کیا کیا برا کرنے کرتا ہے اس لئے شراب ابتنی نہ چھوڑ جاؤیں شنکل بنا لوگے تو چھوڑ جائے گا شنکل میں شکتی ہوتی ہے اچھے لوگوں کے پاس اچھنا بیتنا شروع کر دو شراب کڑوں کا ساتھ چھوڑ دو چھوڑ جائے گا شراب باتنی نہ اور دوسری عورت کے ساتھ برا کرمت کرنا ہے آپ کو نمدان دوں گا آپ کو نہ گھر چھوڑنا نہ جمین جا جا چھوڑنا بالکٹ کو چھوڑنا کسی کو چھوڑنے ہی نہیں کھر میں رو برا شراب سمیں رو چھوڑا سمیں اپنے آتم کے لئے نکالے آپ کو بتاؤں گا نام کون سا نام جس کے لئے با سوامی جی نے کھل یک کے اول نام آدھارا اور سومی سومی نر اترنے پا رہا نام لے تو بہت سوک جائے تو کون سا نام ہے وہ نام ہوتا ہے دھنیاتمک نام دیکھو نام دو طریقہ ہوتا ہے ایک ورناتمک نام ایک ورناتمک نام ورناتمک نام کس کو کہتے ہیں کہان لکھان پڑھن میں جو آیا اس کو ورناتمک نام بو سے بولنے میں لکھنے پڑھنے میں جو آتا ہے اس کو ورناتمک نام پہتے ہیں لاب جا مہا پوروشی دھاتی پڑاتے ہیں ایک نام کو جیگاتے ہیں جیسے تریتا میں رام آئے تھے تو رام نام کو انہوں نے جیگایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ رام نام میں اتنی شکتی تھی کہ جب لنکا پر بجے پرابت کرنے کے لیے جا رہے تھے سمودر میں پول بنانے کی ضرورت پڑی تھی پتھر پر رام رام لکھ کر سمودر میں ڈالا گیا اور سارے پتھر ترنے لگے اتنی تاکر جب کشنا آئے تو کشنا آئے کی شکتی بڑھی کشن کشن جس نے جہاں پتھو پارا کشن کھڑے ہوئے ملے دو پڑی کو بارا گرہ کو تمام ایسے اُدھا حران ملے کلیتا آد باپر کے پہلے سات ویگ تھا سات ویگ میں گروہ کی پوزا ہوتی تھی گروہ نام سے اُدھار ہوتا تھا اسی گروہ نام کو ہمارے گروہ مہاران میں جگایا اور گروہ کے پہلے جے لگایا جا مانے جا مانے جا مانے جو جا مانے جو ہمیشہ رہے تو ہمیشہ کو ہم رہتا ہے گروہ رہتی ہیں پورو کے بغر آگے کو یہ کدم بڑھی نہیں سکتا تو جے لگایا اس لیے آدھر شوچک آنی یہ سمجھلوں کی جے نام جے آنی آگے لگایا آدھر شوچک ہے سمان شوچک ہے یہ اور جو مانے دینے والا جو شتی گروہ ہوتے ہیں دیتے ہیں تو آب آپ یہ سمجھو کہ یہ جے گروہ دو نام یہ ہمارے گروہ مہاراج کا جگایا ہوگا نام ہے اور جب انہوں نے جے گایا جے گروہ دو نام کو اور کہا بھگمان پرماتما کا نام ہے کہ جللی لوگوں کو بشویس نہ ہو تو انہوں نے کہا بھائی بشویس نہیں تو پرکشا لے لو پرکشا لے لو پرکشا لے لو پرکشا لیا لوگوں نے جا رہے ہیں باس مضمکھیاں آگئیں اور شہدینے لگ گئی شہد دیا کسی نے مضمکھیوں کو شہد دیم لگی رہتی ہیں کوئی شہد دیا ہے شہد دیا جانور شہد دیا ہے یہ جو انہوں نے مضمکھانے والے پرکشا ہوتے ہیں وہ ہی شہد دیتے ہیں کروڑ میں وہ جوی میں جاتا ہے وہ ہی لگ جاتی ہیں اور مضمکھی جب شہدنے کا دنے لگتی ہیں تو بغل کا ہی آدمی چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے کیونکہ چھوڑانے والے کو ہی وہ لگ جاتی ہیں کوئی نہیں شہرہا جو 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 بولا بس تیج ہوا چلی اور دھول اڑی مضمکھیوں کے آنکھوں میں لگیں مضمکھیوں چھوڑ کر کے چلی گئیں پانی میں نہ آنے کے لیے گیا دھول نے لگ گیا سینکے کا بھی سہارہ نہیں جو 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 بولا بس تیج ہوا کے ساتھ پانی کی ہلو رائی کوئی پل لے جا کر کے نا دہ لگے جیا جان بچگن ماتری سو میں بھڑی پیڑا بھڑا در ہڈی ہڈی تتکتی ہے ہاں کے روشن کھٹم کان سے سنہہ نہیں پڑتا جبان پکھلی جب ماتری سو میں جب در تکلیت ہی ماتری سو میں جب درد ہوا تکلیت ہوئی چو پرمی نے کان میں دس بار دائے کو جو جو بول دیا ماتری والے نے آب کھول دیا خواب کوئی تکلیت نہیں اور وہ بہنکر امرال کے دور پانے آئے تھے جلالات پر رشان کر رہے تھے سبھڑ گئے اور آرام سے جانا تو پرکشہ لیا لوگوں آپ کے مند میں کسی کے اگر شمکہ ہو جائیں ایک بار پرکشہ لے لینا اور آپ ہی نہیں کوئی بھی شاہ کا حالی صدا جاری نشاہ مکت بیپتی مشیبت میں جائے گردیو نام بول کر کے مدد لے سکتا ہے یہ جائے گردیو نام یہ ہے ورناط مکنان آگے دیکھو پرمو سرمہ بہت خراب آرہا ہے مشیبت کا سرمہ آرہا ہے اس میں اس جائے گردیو نام سے لوگوں کی رکشہ ہوگی مدد ہوگا اس لیے ان کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے تو بتایا تو بہت سے لوگوں کو بہت سے آپ لوگوں نہیں لیکن اب رٹانے کی ضرورت ہے کیونکہ کاغن کوٹ کوٹ منجتن کرائیں اون تو نام مقاوت نہیں آخری وقت پر وہ نام آتا نہیں ہے کہ جس سے وہ مدد کرنے والا مدد کر دے لیکن جب کوئی چیزیں رٹ جاتی ہے تو ہمیشہ وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہے اور مصیب تپر موشے نکہ ہے دیکھو جب مہا پرس کسی بھی نام کو زیادی ہیں تو نامی سے جوڑ دیتے ہیں اُس مالک سے جوڑ دیتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ کیسے یہ ششتی چل دائی ہے اور کیس طرح سے یہ سب جوڑے ہوئے ہیں کیس طرح سے یہ سب جوڑے ہوئے ہیں کیس طرح سے یہ سب جنرہ چوڑے ہوئے ہیں اور کیسے تار پر جوڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا ہے آپ اس تار کو ان باری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہو لیکن سب تار سے جڑے ہوئے ہیں آپ دیکھو کہ جائسے پیر میں اور تھوکر لگتا ہے تو معلوم کہاں پڑتا ہے یہاں پڑتا ہے کیسے پڑتا ہے نشیں اور یہیں سے جڑی ہوئی ہیں اور نشوں کے روارہ اور سمجھ لوگ خون کے روارہ یہاں پتا چل جاتا ہے ایسے ہی تار کے روارہ وہاں اس مالک کو پتا چل جاتا ہے اور مالک کو پتا چل جاتا ہے مالک کو پکارو تو وہ مددگار ہو جاتا ہے دیکھو آپ کو میں موٹی طور سے باتا ہوں آپ اپنے بچوں کو لے کر کے کہیں جا رہے ہو اور چھوٹے بچے کو تھوکر لگ گئی یا کسی کو دیکھ کر کے وہ در گیا اور درد تو بولا پاپا تو پاپا کے نجر طورنٹ پڑے ممی تو ممی طورنٹ دیکھے گی جس کو پکارے گا بھائی بھائی طورنٹ دیکھے گا بولا کیا ہو رہا ہے دوسرے لوگ بات میں دیکھیں گے لیکن جس کو پکارے گا وہ پہلے دیکھے گا اور پہلے مدد کرے گا ایسے جب مہ سے آواز نکلے گی تو نامی مددگار ہو جائے گا جہاں سے یہ نام جوڑا ہوا ہے کب آپ کو نشتھنکتا ہو جائے گی جب بچے کو غٹ جائے گا اور جب مصیبت کوئی آئی تکلیف آئی اور اس میں جے گردیو نام وہ بولا تو جس کا وہ بچہ ہے وہ مددگار ہو جائے گا آپ تو یہ سمجھتے ہو میرے بچے ہیں ہرے بچے تو سب اس کے ہیں جب آپ یہ سوچیں لگتے ہو میں نہیں کروں گا تو یہ ہمارے بچے بھوکھوں مر جائیں گے ان کو تکلیف ہو جائے گی ہرے جو پیدا ہونے کے پہلے ماں کے اسپن میں دور بھر دیتا ہے پر وہی شو کرتا ہے دیتا ہو ہے کھلاتا ہو ہے سمالو کرتا ہے اور جب آپ سوچتے ہو میں کرتا ہوں تو آپ نہیں کر پاتے ہو اس پر نیرگر ہو جاؤ اور اس کے ساہرے ہو جاؤ تو سب وہ بڑھیا سے کرتا ہے تو آپ آپ کو میں بٹا ہوں بچے کو کہو گے جو جو بول نہیں بولے گا لیکن رٹا دوگے تو بولتا ہی رہے گا اب کئی سے رٹا ہوگے یہ بھی بتا دو دیکھو بچےوں جب کھانا بنا لیا نا بوجان شام کو تو گھر میں جتنے بھی لوگ ہوں بچوں کو جتنے بھی لوگ ہوں سب کو اکتھا کر لے اور اکتھا کر کے پاتھا گھنٹہ پندرہ منٹ کم سے کم دس منٹ اور سمجھ لوگ کی جرور جاگوڑیو نام دھونی بولنا جاگوڑیو نام کے دھونی بولنا اور پھر اس کے بات بھوڑی نے باتنا شروع کرنا جاگوڑیو نام دھونی بولنا جاگوڑیو نام دھونی بولنا جاگوڑیو نام دھونی بولنا بکھائے گا تب معلوم ہو جائے گا تب کوئی سائیسا نیم بنا لو کہ جسے سب پور رات جائے گا دیکھو آپ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہو کم سے کم دو گھنٹے کی نام دھنی تو سب لوگ اپنے اپنے گھر میں کر سکتے ہو پڑوشیوں کو بلالو رسٹراروں کو بلالو مہینے میں آنی چار ہی چھ بار کر لو لیکن نام دھنی تو سب کر سکتے ہو اور جو کر سکتے ہو جگہ جگہ پر چوبیر گھنٹے کی کرو بارہ گھنٹے کی کرو آٹھ گھنٹے کی کرو آس پاس کے لوگوں کو بلاؤ سرسنگیوں کو بلاؤ اور نام دھنی جگہ جگہ پر آب کرو تو اس میں نئے پرانے سب کو رٹ جائے گا پرانے لوگ جو بھول رہے ہیں ان کو بھی آدھا جائے گا اور نئے لوگ بھی سیکھ جائیں دیکھو آپ جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جن سے سمبند ہے سامان آپ دوکان سے جن کے لاتے ہو یا اپنے سامان سے دوکان جن کو دیتے ہو دفتر میں جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہو یا آپ کے سارے رسکتہ ساکاری ہوں ایسا نہیں ہے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو مانساہاری ہوں گے لیکن آپ ان کے سادھے بیعہ میں جاتے ہوگے آپ ان کے پارٹی میں جاتے ہوگے دکھ سکھ میں آپ شامل ہوگے آپ کی بات کسی معاملے میں وہ مانتے ہوں گے آپ مانتے ہوگے تو ان کو یہ ہی بٹا دو کہ آپ ایک بات میری مان لوں کہ آپ سونے کے لیے جب جاؤ رات کو جائے گردیو نام کی جونی بولتے ہوئے سو جب تک نیند نا آوے تب تک جائے گردیو نام کی جونی بولتے رہو اور نیند آج آئے تو پھر آپ سو جاؤ آپ ایک دن باتاؤ دوسرے تیسرے دن پھر پھر پوچھ لو چوٹے دن ملے تب پھر پوچھو کہ جب بتایا تھا تو آپ نے کیا کی نہیں کیا اگر کہتے رہو گے تو کہتے ہیں کہ لاؤ با رخ کتے رہے تینٹو کر کے دیکھیں دا سپندرہ دن بھی اگر ہی giàنی لگا لے گا تو دیکھنا پھر آپ کو کھو دے گا تو کہے گا بھائی بس اچھا لگ غورہ میں اب باتاؤ ب Sarah کیا کرنا چاہیے کہ��면 چھوڑ دو کیا لگ غورہ ہے اس لئے यہے ٹکليب ہوتی ہے ان کو جانوروں کو آپ نہیں بھی رہتے ہو تو آپ کھانا بند کردو گے تو مارنا ان کا بند ہو جائے خوئی انکو مارتا ہے کمانس بیجتا ہے سمجھ لو دوسرا دندھا کلے گا اس کو بھی مالک دے گا تو آپ کو ہے ان کے درچہ کرو گی ہوں کی چھوڑ دو کھانا پینا سمجھا دے نا اور اپنی آتما کا کلنا لے کر لو نامدان لے کر پیجن کر لو اسلا کام کلو بعد میں سمجھا دے نا مان جائے گا بہت سے لوگ مان دے سمجھ میں آگیا چھوڑ گیا اپنی لوگ بیٹھے ہیں تاتا لگاؤ بیش میں دردش کنٹل مچھلی کھائے بیٹھے ہیں دردش کنٹل دے جائیں گے نیو آہاں کو نی پتہ بڑے پی اکڑ ہو گیا آپ کو نی پتہ تیٹے ہیں ترکتی شراب ہوتی ہے ان کو ساب راٹا ہوا ہے پی اکڑوں کو ان کو اس میں بھی جائیں گیا لیکن چھوڑ دیا پی چھوڑ دیا بدل گئے بتاؤ انگل مال اور بالمل جیسے ڈاکو بدل گئے تو کیا آپ میں بدلاؤ نہیں آئے گا لوگوں میں بدلاؤ نہیں آئے گا بادائے جائیں گے شراب نے شرسنگت پائی جب شرسنگت ملتا ہے باربا شرسنگت کی چوڑ پرتی ہے بچنوں کی تو یہ من مان جاتا ہے من پھر اُتھر نہیں لے جاتا ہے اور من ہی یہ لے جاتا ہے کرتا یہ من ہے تکلیب کس کو جھل دی پرتی ہے شریر کو پیلاتا ہے من اور انہیں سمجھو دوگ ہو گیا تو آپ یہ سن من ہی شریر کا کروا دیتا کٹوا دیتا ہے ایک عورت تھی تو یہ بکرا اور بندر پال رکھی تھی دونوں کو باند کر رکھی تھی تو روٹی بنا کر کے رکھ دیا تو بندر نے کیا کیا گلے میں سے رشی نکال لیا اگیا روٹی کھایا اور اس کے بار میں بکرے کے گلے سے رشی نکال لیا اور پھر آیا لوج کے اپنی رشی کو اپنے گلے میں ڈال لیا اور آم سے پیٹھ گیا اب وہ پانی بھرنے کے لیے عورت گئی تھی لوڈ کر کے جوائی دیکھیں کہ بکرا بھوم رہا ہے اور روٹی گایا بھائی تو بھوکھی تو تھی ہی اٹھایا لٹ اور لگی بکرے کو مارنے ناشکاتا روٹی کھا گیا پڑوشی دیکھ رہا تھا پڑوشی نے کہا کھایا تو روٹی تیرے بندر نہیں اور ماں تو رہی ہے بکرے کو ارے وہ بکرا تو بندھا پڑا ہے آنے بندر تو بندھا پڑا ہے بندر نے روٹی کئی سے کھائی کھایا بکرے نہیں جوش نے شاری کہانی بتائی تو بس کو بھشوات آیا آیسے من یہ کرتا ہے ہاں تکلیف کو ہوتی شریر کو تو من جب مان جائے گا تو در مہ کانے کی طرف شراب کی دکان کی طرف شراب کی بوتل کی طرف انہی دھیان ہی نہیں جائے گا شنکل بنا لوڈ شنکل پر بڑی شکتی ہوتی ہے شنکل بنایا جب بھگا شن تانسے تھا رسپا کھلا کھانے تو بیش آزاد ہو گیا شنکل جب بنایا ہم مانے کہ ہم درد بجا گار کرتے ہی لوٹیں گے گھبرا ہے پوچھ میں آگ لگایا جانے کو باتن ہی گھبرا ہے دام تاج کینے بنا وہاں کانا بشو رام سنکلپ تھا تو دیکھو شراب مدنی آپ کو نامدان گون رہا ہے تین چی سمدھو شمیران دھیان اور بجا شمیران کشکو کہتے ہیں مالا جاپنی کو دھیان کشکو کہتے ہیں آکشے ٹیکنی کو اور بھجان کشکو پہتے ہیں کان شس سنننے کو تین چیز آپ کو سن دھو تین آنکھ تین کان اور تین ناکھ دیکھو دو آنکھیں یہ باہر اس سے باہر کچھ دکھائی پڑتی ہے ان باہری آنکھوں سے باہر کچھ دکھائی پڑتی ہے کنی دو نو آنکھوں کے بیچ میں جیواتما بے تھی تیک آنکھ اس میں ہے اس سے اوپر لوکوں کی چیزیں دکھائی پڑتی ہے کہ جیواتما اس شریر کو انگلا پرنلہ سسننہ ناریا اور ان چکروں کے دوڑا تلاتی ہے بیچو بیچ میں شریر کے یہ بچھی ہے پانچ آستان اس کے لیچے کانش چک رہدان چکر نابی چکر انگیر چکر و برہت پانچ آستانوں کا ساہر جل کمال پکٹی رسمان دوار باہر گپاو سپ لوگ پیچو بیچ میں بیچیں تو یہ کانک کس میں سے پس سے اوپر لوکوں کی چیزیں دکھائی پڑتی ہے اور دو کانیا باہر اس سے باہر کی آواز سنائی پڑتی ہے اور یہ کان اندر بیواتما میں پس یانہر ویڈواری کلمہ اکڑائی آواز بیو آواز جس کو کہتے ہو سنائی پڑتا ہے آکاسماری جس کو کہتے ہو سنائی پڑتا ہے اور تین ناک تکوی ایک شورا کھدائنی طرف اور یکے بھائی طرف یہ تو ہے ناک اور جس کو ناک کہتے ہو یہ تو دونالے پہ اوپر جسے پھول بنا دیا جائے آئیسے بنا دیا کس نے بنایا جس کے لیے کھا گیا جس کے لیے کھا گیا جب تیری کاری گریرے کار تار جان جانے مایا تیری بدلے رنگ ہزار تکو کئی ہزار آدمی آتے ہا بیچی ہو لیکن چہرہ کسی کا کسی سے ملتا ہے چہرہ کسی کا نہیں ملتا ہے چہرہ تو کسی کا ملتا ہی نہیں اب آپ سوچو کسی کاری گلی ہے اس کی کی اتنے آدمی اور چہرہ کسی لیکن لاکھوں کورو میں بھی جلدی چہرہ نہیں ملتا ہے تو یہ اس کی کاری گلی ہے تو یہ ایک شورا کھدائنی طرف یہ بای ترک یہ تو ہے ناک اور ایک ناک ہے اندر جیوات مان کسی سے اوپری لوکوں کی خوشبو ملتی ہے اور وہ خوشبو جا مل جاتی ہے تو سادھک مست ہو جاتا ہے کوئی رات کو بھان کھالے سلا پیلے تو نرسہ اس کا صبح اتر جاتا ہے لیکن نام کماری نانکا چاہی رہا ہے دندار اس کا نرسہ جلدی نہیں اترتا ہے تو تین آکھ تین کان تین آکھ سمرن دھیان بیلن تین چیزی ہے ان لوکوں کے راجان دھانی ہیں تو ان لوکوں میں سے ہو کر جانا پڑتا ہے جیسے اب آپ کو یہاں سے مانلو بانگال جانا پڑے تو در سے بیہار کا کچھ حصہ پڑے اوٹر پر جیسے جاؤ گے تو بیہار پڑے گا اور اگر آپ آنی حریانہ جاؤ گے تو اوٹر پر جیسے بیہار اور اوٹر پر جیسے پڑے گے ایسے ہی اوپر کے لوک ہیں ان لوکوں میں سے ہو کر کے یہ جیواتمہ اپنے وطن اپنے گھر اپنے مالی کے پاس پہنچتی ہے تو ان کو خوش کرنا پڑتا ہے خوش لینا پڑتا ہے تو آپ جا سکتے ہو آئیسے ہی اوڈھر بیانے جانے میں آئیسے موہر لگی رہتی ہے پاسکورٹ بنا رہتا ہے جب شردگورو جن کو ملے ہوئے رہتے ہیں تب ان کو کو دکھانا نہیں پڑتا موہر لگی رہتے ہیں موہر دکھاتے کے لئے جاؤ جیسے موہر لگا دیتے ہیں جیل میں جانے پر ملائی کرنے پر تو لوٹ کر کے آؤ تو دکھا دو تو کہیں کچھ بھی ہو تو دکھا دو جیسے موہر لگی رہتے ہیں اور کسی صاحب سے ملنے کے لئے جانا ہے آپ کو ٹبراشی کو سلام بات دو ہے تو مدد کر دیتا ہے ایسے ہی ان کا شمیدن کرایا جاتا ہے یاد کرایا جاتا ہے یہ بادھانے ڈالیں پانچ نام پر ہیں پانچ نام ہے پانچ روپ ہے پانچ اسٹان ہے اور مرائیو شام کے سمائے ایک گھنٹہ کسی کے ہاں جن کے ہاں بھی جگہ ہو بھر میں اکتھا ہو کر کے اور شامو ہی گروپ سے کروں کوئی چیز بھول جاؤ گے وٹک جاؤ گے تو پرانے آدمی آپ کو بتا دے گا آپ کے ساتھ نہ نہیں بنتی ہے اور کسی کی بنتی ہے تو جب پوچھو گے بھائی ہم کو کیوں نہیں دکھائی پڑتا سنائی پڑتا تو بتائے گا کہ اس طرح سے تم دہو اس طرح سے کرو سنیم نیم کا پالن کو اس سے بتائے گا سمجھائے گا تو آپ کو نہیں دکھائی سنائی پڑے گا تو تکھائی سنائی پڑنے لگ جائے گا تو کہاں آجھے کا ساتھ کرنا چاہیے تو آجھے تو نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ گھنٹہ وہاں جاؤ اور چھے کہ ساتھ وہاں بیٹھو ساتھک کے پاس بیٹھو ساتھک کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ساتھک کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اسی طرح سے فائدہ ہوتا ہے کہ جائے سے تیل بچے کے ساتھ بیٹھ کر کے اور کمجور بچے بھی پڑتا ہے تو وہ بھی تیل ہو جاتا ہے ایسے ہی تو برابر آپ سب لوگ بجن کرتے رہے ہیں اور دیکھو پریمیوں لنپوران کے چالیشویں ارتحائی میں بھی لکھا ہے اور شروع شاگر میں بھی لکھا ہے اور جگننات دراشتی اوڑیا کتاب میں بھی لکھا ہے اور گروہ مہداز ہمارے برابر کہتے رہے کہ کل یوگ میں کل یوگ جائے گا تو کل یوگ میں ساتھ یوگ آئے گا ہے تو مہتموں کی بات گلت نہیں ہو سکتے یہ جو پران اور یہ جو قرآن اور یہ جو گرانت ہیں یہ گلت نہیں ہو سکتے اب یہ ہے کہ ان کو کس نے لکھا سنتوں نے لکھا مہتموں نے لکھا جب اتنی جانکاری کا کوئی آتا ہے تب تو سمجھا دیتا ہے اور نیٹو لوگ اپنے من سے من گرانت بنا لیتے ہیں اور اور اس طرح جو ارشلہ کام کرنے بجائے پھر وہ بناوٹی کاموں میں پھنچ جاتے ہیں جیسے اور انہوں نے کہا کہ گرانت ہی سب کچھ ہے تمہارا کس نے کہا گروہ نانک صاحب نے اور اسی وہ تمہارا گروہ ہے گرانت اب لوگوں نے کام پاس کر لیں گے وہ ہمارے گروہ ہیں سب کچھ ہوئیں اور اس میں تو لکھا ہے ساتھ کٹو کو کونے بکٹ سے ہو سب جگہ یہ لکھا ہے کہ سمجھت گروہ کی تلاس کرو اور ان سے راستہ لے کر کے اس راستے پر چلو تب تو مہارا ادھار ہوگا کلیانڈ ہوگا وہ تو سوچ لئے جب انہوں نے دیکھا جلوہ گروہ کے جلوہ کو دیکھا کس نے دیکھا ہمجھ گروہوں نے دیکھا تب انہوں نے کہہ دیا واہے گروہ واہے گروہ جیسے کوئی کوئی راملیلہ ہو رہا ہو راسلیلہ ہو رہا ہو کوئی بڑھیاں کوئی سمجھلن ہو رہا ہو اور آدمی کو پسند آ جاتا ہے تو واہ واہ کہنے لگتا ہے واہ 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 ایسے ہی گروہ کے جلوہ کو آپ نے باہر سے کیا دیکھا وہ تو جب دیکھا تھا آئے سمجھلو رانی انڈو ماتینے تب کہا تھا لا کہا تبھی صاحب کی ششیہ تھی اور جب نامزان لے کر کے دھیان لگایا اور دیکھا کہ شت لوگ کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں کبھی صاحب 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 آپ ہم کو اگر ملت لوگ میں بتا دیا ہوتے کہ میں ہی سب کچھ ہوں تو ہم کو اتنی محنت کیوں کرنی پڑتی میں آپ کو خوش کر کے اور پار ہو جاتی تب انہوں نے کہا تُس کو بشواث نہ ہوتا تُو یہ نہ بشواث کر پاتی کہ منو شرین میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے اتنی پاور ہوتی ہے تب تُس کو یہ پتا نہ چلتا اس لئے تُس سے یکتی کریا محنت کریا میں نے نامدان دیا راستے میں تیری مدد کیا اور پھلا کر کے تجھ کو یہ جلوہ دکھایا تب اب بشواث ہوا ایسے ہی نانک صاحب نے جو گروہ کے جلوہ کو اندر میں دیکھا تو کہا وہ ہی گروہ وہ ہے گروہ اب وہ کہہ رہے ہیں وہ ہے گروہ بول دو وہ ہے گروہ بول دو پار ہو جاؤ تو سمجھ میں جب آ جاتا ہے تب تو اس کا فائدہ مل جاتا ہے اور سمجھ میں نے ایاتا ٹوئے سے ہی رام رام سب کو کہیں تھک 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 اور چھو اب انہ پریم لی جنہیں سوامی نان پیشور کہہ دینے ہو تو اب آپ یہ سمجھو کہ یہ کتابیں جو لکھ کر کے مہتما گئے مہا پوروش دے اس میں سے ایک بھی بار غلط ہونے والی نہیں ہے یہ سب ہو کر کے دے گا سمیں نہیں ہے ہمارے پاس میں تو میں ساسکے آدھار پر سے دکھر دیتا کہ کئی سے کلیو جائے گا لیکن موٹی بات آپ یہ سمجھو کہ کلیو جائے گا اور سٹیو جائے گا اب سٹیو جائے گا تب سٹیو جائے گا سٹیو جائے گا ایک خرشی پر دو راجہ بیٹھ نہیں سکتے کلیو جائے گا تو جب کلیو جائے گا پریمی سب لوگ رہ جائیں گے سٹیو جائے گے تو دکھڑا ہی کرے گا مرے گے لوگ بہت مرے گے ابھی آپ نے تکلیفیں دیکھیں تکلیفیں تو ابھی آگے آئیں اوٹھانے والے ملے نا یار جمانا بدلے گا وہ سمجھ آئے گا جانسے پڑی سڑے گھر گھر میں اوٹھانے والے ملے نا یار جمانا بدلے گا بہت زیادہ لوگ مرنے لگ جاتے ہیں تو اٹھائے گا پوڑی ایسے بیماری پھیل گئی کہ سمجھ لوگ کہ شیوہ کرنے والوں کو ہی وہ روگ ہو گیا مردے کو اٹھانے والوں کو ہی وہ روگ ہو جائے وہ مرنے لگ جائے تب ہن کوئی کرتا ہے لہذا سر جاتی ہیں ایسے گیر کووہ بھی ایسے بیماریاں ہو جاتی ہیں ایسے ایسے بیماریاں ہو جاتی ہیں آپ کو کیا پتہ ہے آپ کو کیا پتہ ہے کہ دھرٹی پاپ سے بوجھل ہو رہی ہے اور یہ دھرٹی ہلے گی وہ کم پائیں گے بہت لوگ مریں گے آپ پہ سمجھو کہ بار ٹوپان اور ابھی اولہ بشتی ہے آپ نے کیا دیکھا ہے لوگوں کے پاپ اتنے بھاری ہو رہے ہیں بڑے پڑے اولہ بن کر کے پچھت بن کر کے اوپر سے لوگوں کی گریں گے تو کتنے بچیں گے کتنے جائیں گے اب اکال مرکو میں جو لوگ مریں گے آپ سمجھ لوگ پیٹ یونی میں جائیں گے پیٹوں کا مو بہت پتلا ہوتا کبھی پیٹیں ہی نہیں بڑھتا جب پیٹ نہیں بڑھتا ہے پیٹ بڑا ہوتا ہے تو وہ بھوک سے بیاکل رہتے ہیں کروڑ میں رہتے ہیں کھانا ملنے میں دیر ہو جائیں کھانا ملنے میں دیر ہو جائیں تو کتنا بھوک سے جاتے اور بہت سے لوگ گالی گھتا بھی اوٹوں کو دینے لگ جاتے ہیں جب بھوکاتے ہوں سمجھ سے نہیں ملتا ہے ایسے ہی یہ کروڑ میں آنے سمجھ لوگ پریشان کرتے ہیں لوگوں کو ایک پیٹ اگر یہ گھر میں گھوش جائے تو پورے گھر بھار کو پریشان کیا رہتا ہے اسے میں بہت سے لوگوں کو لگے ہیں بہت سے لوگوں کو لگے ہیں بہت سے لوگوں کو لگے ہیں آپ نہ بتا پاؤوں میں آپ ہم کو کہیں بھی لے کریں کئیں ہوا کھڑا کھڑا دو بس اسپین پر کھڑا کھڑا دو دس پر تریس آدمی جہاں ہوں مگتا بھی کہ ایسا بولتا ہے ایسا کھاتا ہے ایسا کھڑتا ہے پوچھ لے ایک بات بھی غلط ہو جائے تو کہنا تو آباہ پر شمدو ابھی بہت ہو گئے اور اسی طرح سے جب آدمی مریں گے ہمیں شمالو پریشانی میں جائیں گے تو آدمی نہ تو ٹھیک سے کھا پائے گا نہ ٹھیک سے سو پائے گا جینا رو بھر ہو جائے گا نر کی زندگی ہو جائے گی اس لئے بچانے کی ضرورت ہے شت یوگ کے یوگ لوگوں کو بنانے کی ضرورت ہے شت یوگ میں کیسے لوگ ہوں گے شاکہ ہاری ہوں گے شت اچاری ہوں گے نشہ مکت ہوں گے پروپکاری ہوں گے سیوہ بھابی ہوں گے ستیوادی ہوں گے انساوادی ہوں گے شت یوگ میں کیسے لوگ ہوں گے یوگی اور بھی جانی ہوں گے شت یوگی اور بھی جانی ہوں گے بارت ایک آدھیاتمک دیش رہا ہے اور آدھیاتم کا بیجنان جب باہر دوسرے دیشوں میں گیا تب آج کہہ رہے ہیں کہ ہم چندرمہ پر پہنچ گئے کوئی کہتا شورج پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے سارا بیجنان آدھیاتم سے ہی نکلا جیسے میں نے ابھی آپ کو یہاں دلایا ستی شابتری کے اندر کونسا بیجنان تھا پتی کے پراد کو اپس لیا انشویا کے اندر کونسا بیجنان چھوٹا چھوٹا بچہ بنایا حلمان جی کے پاس کونسا بیجنان چھوڑ کر کے گئے پہاڑ اٹھا کر لیا یہ سب آدھیاتمک بیجنان کی آنی جان اور شاکھائیں تھے تو اب آپ یہ شمجھو کہ بیجنان ترکھے کرے گا لوگی بیجنانی لوگ ہو جائیں گے پورے وشش کے لوگ بھارت میں بیجنان شیکھنے کے لئے آئیں گے بھارت ایک آدھیاتمک گروہ بھارت 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 میں بھارت میں گروہ ہوگا وہ سمجھ آئے گا لوگ پیڑ نہیں پھلتے پھلنے لگیں گے جو دود دینے والے پشو دود نہیں دیتے دود دینے لگیں گے آپ شمجھو پیدا وار آنی شمجھو کی بڑھ جائے گی ساپ کو دونوں سمیں بھوجن کپڑا اور رہنے کا مکان ملے گا آپ شمجھو کی شمجھو بے آسٹسک سی ہو جائیں اور آدمی آدمی سے پیاد محبت کرنے لیگا انسانیت آجائے گی اس وقت خدا پرستی اس کو کہتے ہیں وہ ہو جائے گا اچھا سمیہ آجائے گا لیکن جو بیچ کا سمیہ ہے یہ بڑا قراب ہے ساودھانی سے پار کرنا ہے آپ بہران بلاتکار چوری دکھتی یہ گھٹنائیں اس دن میں کلیوں میں بہت ہو جائے بہت بڑھیں گے اس کو زلد کوئی روک نہیں سکتا ہے اس کے دن میں کسٹگی لوگوں کی خراب ہو رہی ہے آپ سمجھ لو کہ کب آدمی کیا کرنا ہے کچھ کوئی خراق نہیں ہے اس لیے بڑھیں گھراب ہو رہی ہے اسی لیے تو میں نے کہا بڑھیں گھراب ہونے کا کیا کرنہ ہے یہی کارن ہے خون تیج ہو گیا دورہ تیج ہو گیا سمجھ لو یہ مندر گندہ ہو گیا اور اسے جو اس میں خون بنا سمجھ لو بے مل ہو گیا مانسا ہار سے اور اسے کی چیزیں سے یہ بے مل ہو گیا اس لیے ایسا ہو رہا ہے تو آگے ہشیاری سے کام کرنا ہے چھگی بہت بڑھے ہشیار ہیں لالچ میں پریمیوم مت پڑنا لالچ دے کر کے گھر کا بھی لے جائیں گے ایک کچار گنا ہو جائے گا پرموشن کر دیں گے اور انمیشن کر دیں گے اور وہ ہے پرشا جمع کر دو اور گھر بنوالو جمعین خرید لو پراد خرید لو یہ کر لو گھر لالچ میں پڑ جاؤ گے وہ بھی چلا جائے چلا جائے بہت سے لوگوں کا چلا جاتا جو بات کو نہیں مانتر لالچ میں پڑ جاتے ہیں ترہ ترہ کے لوگ آ جائیں لیکن سنگت بڑھ رہی ہے اس لئے سب بات آپ کو بتا رہا ہوں کوئی گلا بھی پہن کے بھی آ جائے گا جائے گوڑیو نام بھی بولے گا اور دو گھنٹہ دھیان لگائے گا آپ کو دکھو گے بری اچھے سادک ہیں لیکن پہیزہ لے کر چلا جائے گا بہن بہو بیٹیوں پر گلر نجر ڈال کے چلا جائے گا اس لئے ہوشیاری سے سمجھو فریمیو پار کرنا ہے سوچے خو اب زیادہ سمجھ نہیں لوں گا اب تین گھنٹہ ہونے جا رہا ہے زیادہ سمجھ نہیں لوں گا کیونکہ یہ بھوک نہیں لگ رہی ہو ہم نے بھوک لگ رہی ہے نہیں لگ لگ لی تو کھا کے آئے ہو ہاں کھا کے آئے ہو گا تو نہیں لگ 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 رہی ہے بہت جان فرمت اللہ shouting فلات کرے hasta پر اپنی تصال Can تم الگے کو بعض نہ تھا سمعت اس میں بھی دول millimeter اور دیان میں بھی دول رانے کو دنیا اور دنیا اور نظر جگہ دے کپڑا ڈاللو آنکھ بند کرلو مو بند کرلو پھر کان میں امیلی لگاؤ کپڑے کندر سے کان میں امیلی لگاؤ کپڑے کندر سے کان میں امیلی لگاؤ کان میں امیلی لگاؤ آواز کو پکننے کی کوشش کرو پوٹنا ڈانڈے کٹکے سننا من اگا روگ گیا من کو اگا روگ لے گئے پھر یہاں شنائی پڑ جائے گا دیا نہیں لگتی ہے پال میں پرلے ہو تھے پال بھر ملے ہو جاؤ برابر سب لو کرتے رہنا ہوں اور شاکاری کا پرچار برابرتے لے گا باقی جتنے کاری کا مار پیچھل رہن سب چلتے رہیں گے دیکھو ہمارا آسنا بجین مدی پڑیش میں ہے بہت سے لوگ پہمی آن سے وہاں جاتے ہیں آپ لوگو ابھی نہیں آئے ہو آپ کو نمترن لیتا ہوں آپ بجین آسنا پر آئیے گا تو ہوگی اب ایک آرتی کشی آرتی دیا چراغ بیبرتی والی نہیں کہ جو دیو آتما جو نوکو کے بریز میں بیچی ہوئے یہ ست پروشی آرتی پراتن جو کرتی ہے انترار میں وہاں بولوں گا آپ سب لوگ جہرائے گا اور اس کے باڑی کاری کم سمپن ہو جائے گا بولو جائے گو جائے موسیقی 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 آپ نے ہم کو بڑا سمجھ دیا ہم آپ کیا بھاری ہیں جو ساپک کے پرچارکوں کے انہوں نے اچھے کام کے لیے جگہ دیا انہوں نے اچھے کام کے لیے جگہ دیا انہوں نے ارکاری کرم پیاری اور بردناغر کو انہوں نے اس کارکم کو سمپن بنانے میں مدد کیا ہم سب کیا بھاری ہیں دکھو پرمو جیش پرم بنائے رکھو جیش کی سمپتھی آپ کی اپنی سمپتھی ہے ہرتال توڑ توڑ ہانڈولن دھارنا گھراؤ ہنشا ہتیا آتما ہتیا سے دور رہنا کبھی بھی ہنشا ہتیا بد کرنا نہ اس پر بشواس کرنا آگے چل کر کے تو بند ہی ہو جائے گا ایک سمیہای سا آئے گا کہ دیش میں گو ہتیا بد ہو جائے گا اور گو ہتیا ہی نہیں کسی بھی پشو پکشی کی ہتیا نہیں ہو کشمیر سے کنیا کماری تک کوئی بھی مانس کی شراب کی انڈے مچھلی کی دھوکا نہیں نہیں ہو ان کو دوسرا رندہ پکڑا دیا جائے گا کھوئی بھوکا نہیں مرے گا برکت کا طریقہ ہوتا ہے میرے کہنے سے بہت سے ہوتل والوں نے مانسا ہاری ہوتل بند کر دیا اور جب سے شراب ہاری چالو کیے بتا دیں اچھا چلے گا میرے پر ٹوپا ہے میں تو بتا دوں ایک کمائے اور دس کھائیں تو آگے چل کے تو بندری ہو جائے گا لیکن شرے آپ کو لینا ہے محنت آپ کو کرنا ہے کام تو ہو جائے گا گروہ مہراج کا سنکرپ ہے مہا پورش گروہ مہراج سے سنکرپ مات سے ان کے کام ہوگا رامرہ سنکرپنایا تو دیکھو گھر کے ساپنا کر دیا لیکن شرے کرسکو دیا بندر اور بھالوں کو پتھر کے اوپر بھی ہاتھ پیل سندو لگا کے دکھ جو تو ہموان کے نام پر پویا کونے لگتی ہے آپ دیکھو گوبردن کشنے اٹھایا کشنے لکڑی کشنے لگائی گوپی اور گوالوں نے ایسے لکڑی لگا پرورتن تو ہو جائے گا تو بولو جائے گردیو سب لوگ نیم اور کانون کا پالن کرنا ادھکاریوں کرمچاریوں کا سممان بورے بلدوں کا سممان کرنا اور بچوں مہتر پیٹا کے شیوہ کرنا تو ان سے عرشی بار دینا بورائیوں سے انسا تو رہے اور جن کو آپ کو نام دان دیا گیا اور پرانے لوگوں کو گروہ مالاک کے نام دانی آج سے نیمت روپ سے روز شبہ شام جہان بزن بلدوں کرنا بولو جائے گردیو بولو جائے گردیو بولو جائے گردیو بής آپ کو دین کرنا بیگرھار تنیم ب Blair